بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے تو آج سے ہم ایک نیا نوول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اہدے الفت از کلم مہویش علی یہ ایکچلی ریکویسٹڈ نوول ہے ایٹھنک انو ملک نام ہے یہی مجھے تو سمجھ آیا پڑ کے ان کی ریکویسٹ تھی یہ تو انہوں نے ایکچلی دو نوول ریکویسٹ کیے ہوئے تھے لیکن میں نے پہلے اہدے الفت ہی شروع کیا ہے ہمیں تو اہدے الفت کو قیامت تک نہیں بھانا ہے وہ رہتا ہے اگر ہم سے رہے بیزار بسم اللہ کیا ہو رہا ہے محترمہ تقویہ صبح صبح آئیشہ جو تقویہ کی دوست تھی اور میڈیکل کے تھرڈ ایئر کی ساتھی کچن میں تقویہ کو پتہ نہیں کن کن آئل سے علش سے دیکھ کر پوچھنے لگی اور تم آئے صبح یہاں محترمہ آشی خیریت وہ مسکرا کر خوشی سے بولی البتہ حیران ضرور ہوئی کیونکہ آئیشہ کے مطابق وہ کبھی بھی اپنے اچھے موڈ کا یہاں آ کر ہرگز جنازہ نہیں نکالنا چاہے گی پہلے میرے سوال کا جواب دو گاجر کو دانتوں سے کترتے اس پر آنکھیں نکالیں تو تقویہ ہنس پڑی میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ ساری رات آنٹی کو کمر میں در تھا اور صبح ہلکا سا بخار بھی ہونے لگا ہے سو دوائی تو میں نے دے دی ہے اب یہ آئیل بنا کر کمر پر مساج کرنا ہے بس وہ جیسے جیسے بتاتی گئی آشی کا موڈ بگڑتا گیا گاجر تو اس نے اپنے دانتوں سے سارا کتر ڈالا اور غصہ شدید کے سامنے والی کی گردن دبانے کی خواہی دلچیرنے لگی اللہ تجھے عقل دے دے بے وکر فورت کیوں کرتی ہو یہ سب وہ کون سے تیرے خیر خواہ ہیں سارا دن بڑھاپے میں بڑھیا کمر کو جھڑکے دیتی ہوگی تب ہی تو یہ حال ہے اور تم اس ڈائن گتنی کی آو بھگت میں لگی رہتی ہو کیا ہے حارون بھائی اسی لئے تمہیں یہاں لائے ہیں اپنی بڑی ماں اور گتنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے پھر سے شروع کر دو اپنی بکواس آج تو سنڈے ہے آج تو چھٹی دو اپنی بکواس سے سخت تیوروں سے گھور کر برا منایا نہیں تو رہنے دے آج میں حارون بھائی سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ تم یہاں میڈیکل پڑھنے نہیں ماسی کی نوکرانی کرنے آئی ہے وہاں تمہارا بھائی دن رات ایک کر کے تمہارے لئے کماتا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ اس کی تقویٰ ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں کے معصوم غریب لوگوں کا علاج کرے گی اور اپنے باپ کا نام روشن کرے گی اور یہاں مہدرمہ تقویٰ کو لوگوں کے رشتے لوگوں کے ناشتے کھانے بنانے اور کپڑے آئرن کرنے سے فرصت نہیں شرم کر کچھ اپنے لئے نہیں تو اپنے بھائی کے لئے سوچ اوف اللہ پاک تقویٰ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور آئیشہ نے افسوس سے اسے دیکھا اس کی رحم دلی کو جانتی تھی کہ کسی کو ذرا سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اور مدد کے لئے سب سے آگے بھی توسی کو پاتی تھی پھر چاہے دوست ہو یا دشمن فاملی رنگت اور آم سے نکوش صورت آم سی تھی پر صیرت بے مثال کبھی آئیشہ کو اس پر فخر ہوتا تو کبھی ترس ترس اسے یہاں دونوں ساس بہو کی نوکرانی ہونے پر ہوتا اور فخر اس کے غیر معمولی ذہن پر کہاں اسے جاتے دیکھ کر مزید کہا یہاں درد ہوتا ہے کہنے کے ساتھ زبان چڑھا کر بنایا گیا آئل اٹھایا کچن سے باہر آگئی پیچھے وہ سر پیٹ کر رہ گئی ارے آشی تم محکار جو اپنے پوپوزاد حارون کی بیوی تھی اپنے چار سال کے بیٹے ساحل کو لے کر کچن میں آئی تو وہاں چیر پر بیٹھی آئیشہ کو دیکھ کر خوشدلی سے مسکر آئی آئیشہ ان کے سامنے والے گھر میں رہتی تھی گلابی رنگت اور بڑی آنکھو والی آئیشہ محکار کو پسند تو تھی پر اس کی نظر میں آئیشہ کی ایک بڑی خامی تھی اور وہ تھی تقوی سے دوست تھی جو اسے بلکل بھی پسند نہیں تھی تب ہی اس سے کھچی کھچی رہتی البتہ کبھی مونٹ بنا تو چند باتیں ضرور کر لیا کرتی ہاں بھابی وہ تقوی سے کچھ کام تھا ساحل کے گال پر چھٹکی کٹ کر مسکرائی ارے آشی شکر آپ نے تو نوٹس لیا ورنہ اس تقوی کے سامنے مو گھما گھما کر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی پر اس کے کہنے پر محکار ہنس پڑی اگر وہ ان سب کا نوٹس لیتی تو آج خود کا آج خود کالا مو لے کر نہیں گھوم رہی ہوتی خیر ممہ آپی کالی نہیں ہیں بہت پیاری ہیں دونوں کی باتیں سنتا ساحل اپنی ماں کی کالی والی بات پر غصے سے بولا اور دور کا گلاس پرے کر دیا محکار نے آشی کے سامنے اس کی کہے گئے لفظوں پر دانت پیسے اور آئیشہ نے مسکراہت ہنٹوں میں زبائی دیکھا کتنا بدتمیز ہو گیا ہے جب سے اسے حارون نے تقوی کے پاس پڑھنے چھوڑا ہے تب سے بڑوں کے بیچ ایسی بدتمیزی کرتا ہے پتہ نہیں کیا پڑھاتی ہے بچے کو کہاں سے ہوشیار ہے کہوں کی مٹی کے بنے کالیج میں ٹاپ کرنے سے کوئی گیر معمولی ذہن کا مالک نہیں بن جاتا ہس بھی عادت موقع ملتے وہ شروع ہو گئی تھی اور ساحل کو خونخار نظروں سے گھور رہی تھی اچھا میں تقوی کے پاس جا رہی ہوں وہ کہہ کر جانے لگی تب ہی پیچھے سے بولی سنو اس نے کل ہی مجھے الویرہ جل سے کریم بنا کر دی ہے پیمپل کی چاہو تو وہ دوں نہیں بھابی میں اس سے کہتی ہوں وہ بنا دے گی یہ آپ رکھیں شاید اسے میرہ مطلب ہے پیمپل ختم ہو جائیں مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی چمچی کہیں کی پیو سارا بڑ بڑاتی گلاس ساحل کے موں سے لگا کر اپنا غصہ تھنڈا کرنے لگی کچھ دیر بعد فریش ہو جائیے گا پھر دیکھئے گا کمر درد کیسے چھٹکیوں میں بھاگتا ہے وہ اشروم سے ہاتھ دھو کر دوبٹے سے پہنچتی بیٹ پر پڑی سائرہ بیگم سے بولی اللہ بھگائے اس موہ درد کو مجھے تو ساری رات سونے نہیں دیا سائرہ بیگم کی آہ پر تقویٰ کو اس پر ترسہ آ گیا اور ماضی میں اپنے بابا کی کمر کا درد یاد آیا ہاں جب میں گاؤں میں ہوتی تھی اور بابا حیات ہوتے تھے تو انہیں بھی ایسے درد ہوتا تھا تو میں یہ تیل بنا کر بھائی کو دیتی تھی وہ بابا کو لگاتے تھے اور ہاں ہاں اچھا میرے کپڑے نکال کر بیٹ پر رکھو پھر جا کر مہکار کے ساتھ ناشتہ لگاؤ حارون اٹ گیا ہوگا اس کی بات کٹ کر سائرہ بیگم جلدی سے بولی تو تقویٰ نہ مانکھوں سے مسکرائی اور سر ہلانے لگی باہر کھڑی باتیں سنتی آئیشہ کا دل کیا وہ تقویٰ کا گلہ دبا دے آخر کس مٹی سے بنی تھی یہ لڑکی آشی خیریت تم ابھی یہاں ہو اوف اللہ میں تم سے آنے کی وجہ تو پوچھنا بھول ہی گئی سائرہ بیگم کے روم کا دروازہ بن کر کے سامنے کھڑی لال ٹماٹر سی گڑیا جیسی آئیشہ کو نظر انداز کر کے وہ آگے بھڑ گئی ہاں اور میں بھی یہی بجہ بتانے آئی ہوں تمہیں کہ مہربانی کر کے میڈیکل چھوڑ کر حکیم بن جا اور سب کو ٹوٹ کے دیتی پھر پوسے سے کہتی پاؤں پٹکتی جانے لگی آشی یار کیا چاہتی ہو تم کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ذرا سی مدد بھی نہ کروں تقویٰ نے روحان سے لہجے میں اس کے پیچھے آتے کہا اس کی بات پر آئیشہ مڑ کر اس کی نام آنکھوں میں دیکھنے لگی کیا تمہیں میری تکلیف دکھائی دی اس کے روٹے ہوئے انداز پر تقویٰ کی مسکراہت مچلنے لگی پر جانتی تھی اگر ہسی تو فسی اسی لئے اپنی پیاری سی دوست کو دوست کو مزید ستانے کا ارازہ تر کر کے بولی ہاں دکھائی دی اپنی پیاری سی دوست کی تکلیف تب ہی تو کہہ رہی ہوں جاتے ہوئے میرے روم سے بھی چکر لگاتی جانا روٹی آئیشہ اس کی بات کو سمجھ کر جھوم اٹھی اوہ تقویٰ کتنی پیاری ہو یار تم گاؤں کے لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں سچی یار اسے گلے سے بھینج کر چیکھی پر ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا مجھے میڈیکل چھوڑ کر حکیم بننا چاہیے اچھا کس پاگل نے کہا نام بتاؤ اس کا اس کے سیریس انداز پر تقویٰ ہنس پڑی اچھا چل اب چلتی ہوں کل ملیں گے یونی میں اور پلیز بھابی صاحبہ کو کوئی آنکھوں کا سرما بنا کر دو جسے وہ انسان کے باطن حسن کو بھی دیکھ سکیں کہنے کے ساتھ مو بنا کر چلی گئی اور پیچھے تقویٰ کو دیکھتی رہی پاگل ہے دوستی میں سب سے جگڑنے لگتی ہے اس کی محبت کو محسوس کرتے وہ مذکرا دی تقویٰ اپنے بھائی دانیال فاروق کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد دونوں بھائی بہن کو ان کی پھوپی نہیں پالا دانیال نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اسے ایک اچھی کمپنی میں جوب مل گئی اور تب تقویٰ نے اپنی محنے سے کراچی کے میڈیکل کالج میں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہوئی تو دونوں بھائی بہن کراچی شفٹ ہو گئے پر زندگی نے انہیں اتنی محلت نہیں دی دونوں بھائی بہن اپنے باپ کے خواب سے آگاہ تھے تب ہی اپنے باپ کے بعد یہی خواب ان دونوں کی آنکھوں میں پلنے لگا کراچی میں ان کی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی دانیال کی دوستی حارون شاہ سے ہوئی جو کمپنی میں مینجر تھا حارون شاہ بہت اچھا اور سیدھے سلجے مزاج کا مالک تھا دو سال میں دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی فیملی سے ملنا ملانا ہو گیا اور آنے جانے لگے وہی تقویٰ کی ملاقات آئیشہ سے ہوئی دونوں میڈیکل کالیج میں ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی ہیلپ کو اگنور کرتی رہتی تھی پر یہاں پر مل کر ملاقات دوستی میں بدل گئی اور آگے چل کر گہری دوستی بن گئی حارون شاہ کے گھر میں تقویٰ کو گاؤں کا ہونے اور ساملی رنگت پر دونوں ساس بہو مفس کے مشورے دیکھ کر مزاک تنس کرتی جس پر اس نے اپنے بھائی کے آئندہ کہنے پر وہاں جانے سے انکار کر دیا اور وجہ نہیں بتائی دانیال نے بھی اس کی بوریت محسوس کر کے مزید اسرار نہیں کیا پر اس پاک ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا دانیال کو کمپری کی طرف سے دو سال کے لیے ملک سے باہر جانا تھا اور وہ تقویٰ کا سوچ کر پریشان تھا بہت تب اس مشکل وقت میں حارون شاہ نے اس کا ساتھ دیا اور تقویٰ کو اپنی بہن بنا کر دو سال تک اپنے گھر رہنے کی ذمہ داری لی دانیال نے کچھ سوچ بیچار کے بعد تقویٰ کے پڑھائی کا خیال رکھتے ہاں کہہ دی اور تقویٰ اپنے بھائی کی پریشانی دیکھ کر کچھ کہنا سکی اس طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے الگ الگ رہوں پر نکل پڑے تقویٰ کی طویل موجودگی کا جان کر دانیال جانے کے بعد روز اس کا حال احبال پوچھتا اور پھپو کو بھی ہر ماں تقویٰ کے پاس چکر لگانے کی ہدایت کی کہ کسی بھی وجہ سے وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے محکار تمہارے بھائی کی کول ہے حرون سے آتی حرون کی آواز پر محرکار کہ جلتے دل پر جیسے ٹھنڈکسی پڑ گئی ہو اور سالن بناتے اس کے ہاتھ تھٹک گئے تقویٰ ذرا کر بات سنو گیس بند کر کے اس نے تقویٰ کو آواز دی جی بھابی آج سنڈے تھا تو کھانا میں کار کو ہی بکانا تھا اور یہاں شاید اس کے بھائی کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ ایک دن بھی وہ کوئی کام کر لے تب ہی اس کے کام کے وقت ہمیشہ ٹپک پڑتا جی بھابی کو چھوڑ اور کتاب یہاں رکھ اس کے ہاں سے کتاب لے کر ٹیبل پر رکھی اور اس کے کندے سے پکڑ کر اپنی جگہ پر کھڑا کیا تم ذرا سالن کو دیکھو اگر ہو سکے تو روٹیاں بھی ڈال دینا میں ذرا بھائی سے بات کر کے آتی ہوں بیچارہ کب سے کال کر رہا ہے اس کی خوشی دیکھ کر تقویٰ مسکرہ دی جی بھابی آفی کر نہ کریں میں کر لوں گی اچھا ٹھیک اور اگر حارون پوچھے تو کہہ دینا تم نے خود مجھے بھیجا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک اس کی جی سننے سے پہلے ہی مہکار کچن سے باہر تھی اور پیچھے اس کی خوشی کو محسوس کرتے مسکراتی تقویٰ کھانا بنانے لگی خوش ہو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے حارون نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے بولا ہاں بہت اچھی بات ہے حارون نے سر ہلا کر صرف اتنا کہا مہکار نے بجا نہ پوچھنے پر دانت پیسے پوچھیں گے نہیں کہ کیوں اتنی خوش ہوں میرے نہ پوچھنے پر تم کونسا نہیں بتاؤگی آپ بھی نہ ہنسکر کہتی وہ چیر کس کا کر ساتھ بیٹھی وہ نہ ہیدر کراچی آ رہا ہے سیٹرڈے کو ہمیشہ کے لیے یہیں اور اپنا بزنس بھی یہیں کراچی میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہے پاپا نے بھی کہا ہے ہے نہ خوشی کی بات ہاں یہ تو بہت اچھی بات رہنے کا بندو بس کہاں کیا ہے حارون کی بات پر مسکراتی مہکار کے لب سکڑ گئے کیا مطلب کہاں رہے گا بہن کے گھر کے ہوتے ہوئے یہیں رہے گا اور کہاں مہکار غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جانتی تھی اس کے اعتراض کی وجہ حصہ مہکار ماما سن لیں گی دوسری بات حیدر یہاں نہیں رہے گا اسے کسی ہوتل میں ٹھہرنے کا کہو وجہ تم جانتی ہو میری جوان بہن گھر میں موجود ہے حارون کے مدھم لہجے اور بات پر مہکار ہنس پڑی واہ حارون صاحب ایک منٹ میں اپنوں کو گہر اور گہروں کو اپنا بنا لیا لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میرا بھائی کسی گاؤں یا گلی سے نہیں آ رہا نہ ہی کوئی موبالی ٹائپ ہے جو جیسی آئی قبول ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ امریکہ سے آ رہا ہے اور اس کی پسند نا پسند کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو یہ آپ کو گیرینٹی دیتی ہوں کہ کالا رنگ سے ذرا بھی پسند نہیں تو اس لیے بے فکر رہے ہیں کیا بکواس ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو حارون بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک اور بات اگر میرا بھائی یہاں نہیں رہ سکتا تو اس مو بولی بہن کا بھی سامان پیک کروائیں یا میرا حارون کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اٹل لہجے میں بولی پاپا کیا ہوا ساحل اپنے ماں باپ کی تیز آواز پر سہما ساروم میں آیا کچھ نہیں میرا بیٹا جاؤ آپی کے پاس کھیلو کچھ کہنے کو مو کھولتا حارون ساحل کو دیکھ کر چپ ہو گیا اور مہکار پر ایک گسیلی نظر ڈال کر اسے بولا گیا تھا پاپا پر آپی نے کہا بعد میں کھیلیں گے ابھی کھانا بنا رہی ہیں اچھا تم دادوں کے پاس جاؤ شاباش حارون صاحب کے کہنے پر ساحل سار ہی لاکر چلا گیا تو وہ خاموش کھڑی مہکار کے جانے مڑا تقوی کھانا بنا رہی ہے کیوں مہت ہاں جی آپ کے دل میں تو بڑی چوٹ پڑ گئی وہ کیا ہے آپ کی بہن صاحبہ سارا دن بیٹ بیٹ کر تھک جاتی ہیں تو اسی لئے خود ہی مجھے جانے کا بڑا ویسے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی چہرے پر مکروب مسکراہت سجائے وہ سوچنے لگی حارون نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا کہ اچانک مسکرا کیوں رہی ہے یہی کہ آج کل کوئی مفت کا مشورہ نہیں دیتا اور آپ کسی گیر کے لیے اپنوں کو دھتکار رہے ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے حارون کی شرٹ پر انگلی گھماتے ہو ہسنے لگی اس بکواس کا مطلب کیا ہے محکار کیا سب کو اپنے جیسا مطلب بھی سمجھتی ہو حارون چیف پڑا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں حارون صاحب تم حد سے بڑھ رہی ہو محکار حد آپ نے کر دی ہے حارون اور میں کہہ رہی ہوں میرا بھائی یہی رہے گا بس حارون کی غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھ کر چیستی باہر نکل گئی اور حارون اسے تو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کی محکار ہے جو اسے بے انتہا محبت کرتی ہے جس کے لیے اس اپنی شاندار زندگی کو چھوڑ کر تین کمروں والے چھوٹے سے گھر میں آ گئی کافی دیر خاموش پریشانی میں کھڑا تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ ٹون پر مڑ کر ٹیبل پر دیکھا جہاں سکرین پر دانیال فاروق کا نمبر جگمگا رہا تھا یاللہ یہ کیسا امتحان ہے تھنڈی سانس کارج کرتے موبائل اٹھایا پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے کیا ہوا اداس ہو یونی سے واپسی پر راستے سے چلتے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا تقوی مسکرا کر بولی میں تو کافی دن سے دیکھ رہی ہوں تم بہت اداس رہنے لگی ہو کیا دانیال بھائی کی یاد آ رہی ہے اچانک اس کے ہاتھ بازو سے پکڑ کر آشی بولی آشی کیا کر رہی ہو ہم سڑک کے بیچوں بیچ ہیں تقویٰ نے گھبرا کر بازو آزاد کروانا چاہا پہلے تم اداسی کی وجہ بتاؤ ورنہ دونوں یہیں کھڑے رہیں گے آئیشہ کو اس کی گھبراہت دیکھ کر شرارت سوجی آشی جانے دو یہ ہمارے گھر کے قریب ہے سڑک کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا تقویٰ نے تحمل سے سمجھایا نہیں آشی بولنے ہی والی تھی کہ دونوں کے پاؤں کے قریب چڑچڑا ہٹ کرتی گاڑی رکھی دونوں اچھلتی گرتے بچیں کیا ہے میڈم اگر مرنے کا اتنا ہی دونوں کو شوک ہے تو کسی دوسری جگہ جائیں ہم گریبوں کو کیوں مسئیبت میں ڈالنا چاہتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں گھر سے پڑھنے کے بہانے سے نکل کر سڑکوں پر گھونتی پھیل رہی ہیں اور ایسی لڑکیوں کی وجہ سے دوسری شریف لڑکیاں بھی بدنام ہیں وہ آدمی لگتا تھا پہلے ہی بہت گسے میں تھا اور اپنا گسہ دونوں پر نکالنے شروع ہو گیا اب دیکھا چلو سوری بھائی معاف کر دیں لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر تقویٰ گھبراتے ہوئے بولی اور آشی کو پکڑ کر جانے لگی پر وہ ہلی بھی نہیں رکو تقویٰ ایک منٹ آشی اس کی پکڑ سے بازو زبردستی نکال کر اس آدمی کی جانے مڑی کیا مطلب ہے آپ کا ہم جیسی لڑکیوں سے ہاں کیا سمجھا ہے ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی طرح سمجھتے ہو مو نوچ لوں گی اس بقواس پر سورک چہرے کے ساتھ اس آدمی پر چل دھوڑی دیکھو دیکھو بھائیو یہ ہیں آج کل کی بے شرم لڑکیاں جنہیں صرف موقع چاہیے مردوں سے علجنے کا وہ آدمی آس پاس جمع ہوتے مردوں سے بولا تقویٰ کے تو ہاتھ پاؤں کھول گئے یہ سب دیکھ کر آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے اور گاڑیوں سے بھی لوگ رک رک کر دیکھنے لگے چلو آشی تمہیں میری قسم چادر کو جہرے کے قریب کینچ کر وہ منت کرنے لگی کیا بولا تو بے شرم ہے ہم ارے بے شرم ہوگا توں تیری ماں تیری بہنیں آشی کا تو دماغ گھون گیا اس پر تقویٰ کی حالت کا اندازہ نہیں تھا نہیں اس کی کوئی بات کا اثر ہو رہا تھا اس لئے چیکس چلہ کر بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ دھاڑی ارے مجھے تو لگتا ہے توائف ہیں کوٹھے پر کوئی نہیں آتا تو سڑک پر نکل آئی ہیں اس آدمی کے لفظ تھے یا کھنجر تقویٰ کو اپنا دل چیرتا محسوس ہوا کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی آس پاس چیمہ گوئیاں ہونے لگیں تو کوئی موہ آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا آئیشہ تو جیسے سکتے میں آگئی چٹا 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 آئیشی نے ابھی موں کھولا ہی تھا کہ بیچ میں کسی نے اس آدمی کے موں پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کر دیا عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں کیا اپنے گھر میں بھی ایسے بات کرتے ہو گلے سے پکڑ کر ایک اور تھپڑ مارا دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ایک ہڈی بھی جسم پر سلامت نہیں رہے گی گاڑی پر دھکا دے کر اس نے کہا دیکھ لوں گا تمہیں چھوڑوں گا نہیں تم کیا ان کے لگتے ہو گاڑی وہاں سے بھگاتے جاتے جاتے دھمکی دینا نہیں بھولا رکھ تجھے بتاتا ہوں تماشا ختم چلو چلو اب نکلو تالیب جا کر اس نے آس پاس راستے سے جمع لوگوں کو کہا جو پتہ نہیں کیا کیا کہتے جانے لگے اتنی سننے سے پہلے اگر موں پر مار دیتے تو یہ سب نہ ہوتا اس نے نیچے پڑی تقوی کی بکس اٹھا کر دیتے اسے روتے دیکھ کر کہا شکریہ آپ کا کتاب لیے بغیر ان کی طرف دیکھے وہ جانے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ زندگی بھر آپ کا یہ حسان نہیں بھول سکوں گی عائشہ کہہ کر جانے لگی حیدر شاہ سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تقوی تقوی پلیز میری بات تو سنو تقوی یار سوری پلیز مجھے معاف کر دو آشی اس تک پہنچنے کی کوشش میں بھاگ سی جا رہی تھی اور تقوی بغیر سنے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی تقوی گیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ افسوس سے بولی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہون پر اس کا سانس اٹک گیا اور وہ اچھل کر پلٹی سامنے ہی نیو مرسیڈیز ایس کلاس کھڑی تھی اور اس سے نکلنے والے کو دیکھ کر عائشہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی پر دیکھتی ہی رہی آپ کو شاید میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا پھر پیچھا کرنے کی وجہ گاڑی سے نکلتے چھے فٹ لمبے قد سپیز رنگت شہد رنگبال اور گرے آنکھیں اس وجی مردانہ شخصیت کے مالک حیدر شاہ کو دیکھ کر ایک پل کا تو وہ کچھ بول نہیں سکی پر اس کے اپنے سامنے آنے پر وہ ہٹ بڑا کر جو مو میں آیا کہہ دیا حیدر نے مسکرا کر اس گلابی گڑیا سی لڑکی کو دیکھا مجھے لگا شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے اس لیے قریب رہنا ضروری سمجھا اوہ ہیلو ہم کیا جھگڑالو عورتیں لگتی ہیں آپ کو وہ بھڑک اٹھی جھگڑالو نہیں صرف عورتیں وہ مسکرا کر بولا ہن عورت ہوگی آپ کی بہن میں لڑکی ہوں وہ بھی چھوٹی والی ابھی میری اے جی کیا وہ عورت لفظ پر برہم ہوئی چلو میری بہن اندر ہے آپ ان سے کہہ دیں اس نے اندر گیٹ کی طرف اشارہ کر کے مسکراہت روکی عائشہ نے پہلے تو ناسمجھی سے دیکھا پھر جب سمجھ آیا تو چیخ پڑی ارے تو آپ مہکار بھابی کے بھائی ہیں حیدر شاہ جی میں مہکار کا بھائی حیدر شاہ ہوں اس کی چیخ پر کچھ حیران ہو کر اس نے کہا میں عائشہ افضل ہوں مہکار بھابی کی پڑوسی ویسے آپ لگتے تو نہیں مہکار بھابی کے بھائی سر سے پاؤں تک دیکھتے اس نے کہا جی مطلب حیدر نے ناسمجھی سے پوچھا ارے کچھ نہیں آپ جائیں اندر کب سے کھڑے ہیں بھابی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی جی ہاں میں بھی سوچ رہا تھا پر آپ راستہ دیں تو گیٹ کے سامنے کھڑی ہونے پر مسکرا کر کہا اوہ سوری میں بھی نہ سر پر ہاتھ مار کر وہ سائیڈ ہوئی تو نظر اس کی گاڑی پر پڑی اوہ واؤہ یہ آپ کی گاڑی ہے حیرت سے بولی حیدر اس کی حیرت بھری آواز پر مڑا تو اس کی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دیا جی لگ تو میری رہی ہے اس نے شرار سے کہا لگ نہیں رہی آپ کی ہی ہے جانتی ہوں میں بھی ابو کو کہہ رہی تھی گاڑی لینے کو ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس نے بڑی خبر جیسے بتائی ہو بہت مہنگی لگ رہی ہے ایسا چلتی ہوں اللہ حافظ اس کے حیرت انگیز انداز پر حیدر کندے اچھکا کر اندر چلا گیا کیوں اتنی لیٹ آئی ہو تقویٰ اندر جا رہی تھی کہ مہکار نے بیچ میں ہی روک کر پوچھا اب وہ بھابی یونی سے ہی دیر ہو گئی تھی فرینڈ سے کچھ نوٹس لینے تھے نا اسی لیے وہ گھبرا کر جلدی سے بولی اگر حقیقت بتاتی تو ضرور بڑا جھگڑا کرتی جیسے ان کچھ دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کر دیا رہی تھی ذرا چہرہ دیکھا ہے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر مشکوک ہوتی مہکار نے تھوڑی سے پکڑ کر سر انچا کیا اوہ یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی نال اور سوجی ہوئی ہیں وہ حیرت اور بے یقینی سے بولی ذرا خوب ہو دیکھیں جو صحیح تقویٰ کی حالت مہکار نے اپنے روم سے نکلتی سائرہ بیگم کو بھی متوجہ کیا اس صورتحال سے تقویٰ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا کیا ہوا ہے لڑکی کچھ بولتی کیوں نہیں یہ تمہارا چہرہ کیوں لال ہے سائرہ بیگم نے جھڑکتے کہا کچھ نہیں ہوا ہے آنٹی وہ بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اسی لئے لال ہیں اتنی سخت دونوں ساز بہو کی تفشیش سے اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے وہ پر وہ کچھ تو ایک آنکھوں میں گیا ہوگا نا یا دونوں میں ساتھ تنزیہ مسکراہت کے ساتھ اس نے پوچھا دروازے پر کھڑا حیدر اپنی بہن کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھا اسلام علیکم سڑک والی لڑکی کو مسئیبت میں دیکھ کر اس نے سلام کیا جانتا تھا اگر وہ حقیقت بتاتی تو بڑا ایشو ہو جاتا حیدر کے سلام پر مہکار نے سر گھما کر دیکھا تو دیکھتی رہی حیدر بھائی آپ والیکم السلام پر آپ تو کل آنے والے سے نا مسکراتی وہ تقویٰ کو چھوڑ کر دروازے کی جانب بھڑی سرپرائز حیدر کی جان اسے گلے لگا کر ماتھے پر گوسہ دے کر بولا اندر آئیں یہاں کیوں کھڑے ہیں آج آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی خوش ہوں ایک بار پھر وہ اس کے گلے لگ کر محبت سے بولی کیسی ہیں پوپو پاپا آپ کو بہت مس کر رہے تھے سلام کرتے اس نے پوچھا والیکم السلام میرا بیٹا میں ٹھیک ہوں میں بھی بہت یاد کرتی ہوں اسے اللہ سلامت رکھے ایک بار بہن سے ملنے نہیں آتا زندگی کا کیا بھروسہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بھائی کی یاد پر انجیدہ بولی پاپا نے کہا ہے جلدی ہی آئیں گے اب پاکستان باتیں سننے کے بعد محکار اسے بازو سے پکڑ کر چھوٹے سے لاؤنج میں آئی تم ابھی یہاں کیوں کھڑی ہو جاؤ چینج کر کے آؤ پھر کچھ سپیشل سالاؤ میرے بھائی کے لئے خاموش کھڑی سارا منظر حیرہ سے تقویٰ کو دیکھ کر وہ تڑک کر بولی جس پر وہ ہوش میں آ کر سر ہیلاتی اپنے روم میں چلی گئی بہت مس کیا میں نے آپ کو بھائی لار سے کندے پر سر رکھ کر محکار بولی تو نہ محسوس انداز میں سائرہ بیگم نے مو پھیرا میں نے بھی ماتھے پر لب رکھ کر اس نے اسے گرد بازو پھیلایا ہمارا چھوٹا چیمپئن کہاں ہے اس کے لئے میں بہت سارے کلونے لائے ہوں ساحل کا پوچھتے بولا وہ تو ابھی سو رہا ہے کچھ دیر میں اٹھنے والا ہے اس کے بتانے پر حیدر نے سر ہی لائے بائی داوے یہ آپ کی سرونٹ ہے کچھن کی طرف جاتی تقویٰ کو دیکھ کر جو اب چادر کی جگہ دوبٹے میں تھی حیدر محکار سے بولا جس پر وہ مسکرہت چھپانے لگی نہیں ہارون کے دوست کی بہن ہے بیچاری گاؤں سے ہے یتی سائرہ بیگم نے اس کے سپاڑ چہرے کو دیکھتے کہا تقویٰ کشنا بولی ہاتھ میں موجود ٹری سامنے ٹیبل پر رکھی اوہ آئیم سوری وہ شرمندہ ہوا نو بھائی اس میں سوری کی کیا بات ہے ہر کوئی یہاں آ کر یہی کہتا ہے تمہاری گلتی نہیں کیوں تقویٰ ماسومیہ سے کہتے اس نے تقویٰ کی رائے چاہی اب وہ کیا کہتی صرف سر ہی لانے لگی پر جب ذرا سی نظریں اٹھائیں تو ان گریے آنکھوں کو خود پر ٹکا پا کر گھبرا گئی آپ وہی ہیں نا شرارت سے اس نے کہا تو مہکار اور سائرہ بیگم نے نا سمجھی سے دیکھا کیا مطلب بھائی وہی کون آپ پہلے ملے ہیں یا کچھ ہوا تھا راستے میں مہکار کے سوالوں کی بوچھار نے تقویٰ کے چہرے کی رنگت پیلی کر دی حیدر نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا ارے میں مزاق کر رہا تھا آپ سب اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہس کے کہتے وہ مہکار اور سائرہ بیگم کو دیکھنے لگا بہت برے ہیں مجھے تو ڈرا ہی دیا بازو پر ہاتھ مار کر مہکار بولی تو حیدر مسکرا دیا میں جاتی ہوں تقویٰ وہاں اپنا وجود بے مطلب سا پا کر اجازت لیتی چلی گئی حیدر بیٹے تمہارے بیگم کہاں ہیں سائرہ بیگم نے اسے ایسے دیکھ کر پوچھا وہ پپو ہوتل میں سر کو جا کر اس نے کہا کیوں ہوتل میں حیدر بھائی آپ کو میں نے قسم دی تھی نا ابھی منگوائیں سارا سامان آپ یہی رہیں گے تو بس یہی رہیں گے مہکار تو یہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ حیدر ہوتل میں رہے مہکار میں وہاں ٹھیک ہوں اس نے سمجھانا چاہا نہیں بیٹے ابھی تمہاری پپو زندہ ہے ایسے کیسے پپو کے ہوتے ہوئے تم ہوتل میں ٹھہر ہوگے میں یہ کبھی نہیں مان سکتی مہکار ٹھیک کہہ رہی ہے ابھی سامان منگواؤ دونوں نے فیصلہ سنا کر اس کی ایک نہیں سنی مجبوراً اسے سامان منگوانا پڑا میں نے آپ کے لئے پہلے ہی روم چمکا دیا ہے کیونکہ آپ کو چمکتی چیزیں بہت پسند ہیں مہکار نے مسکرا کر کہا تو حیدر ہس پڑا ابھی یاد ہے تمہیں کیا مطلب وہ کچھ تھٹکی کچھ نہیں میں سب کے لئے گفٹس لائیا ہوں ابھی لے کر آیا وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قد جسامت کو دیکھتے سائرہ بیگم نے نظر اتاری حیدر کو یہاں آئے دو ہفتے گزر چکے تھے اور مہکار کی دانت نکلے ہوئے تھے اور اس سب میں گھر ساری ذمہ داری تقویٰ کے سر پر آ گئی تھی ایک میڈیکل کی ٹف پڑھائی اوپر سے سارے گھر کی ذمہ داری پر یہ شکر تھا کہ وہ کھانا بنا کر خود کچن میں کھاتی اور اپنے روم میں بند ہو جاتی تھی پہلے تو تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی گھر والوں سے اب یہ بھی بند ہو گئی تھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا اسے صبح اٹھ کر نماز پڑھتی پھر قرآن پاک کا ذکر اس کے بعد سب کے لئے ناشتہ بنانا اور خود کر کے یونی کے لئے تیار ہو کر چلے جانا وہاں سے آ کر فریش ہو کر اپنے لئے روٹی بنانا جو اکثر مہکار کی پکائی ہوئی کم پڑھ جاتی تھی کھانا کھا کر برطن مانجنا اور پھر کبھی مہکار کے کپڑے پریس کرنا یا کبھی سائرہ بے کم کے دھونا اس کے بعد ساحل کو پڑھانا جو ایک بڑی مشکل تھی اس کے بعد خود پڑھنے بیٹھتی تو بیچ بیچ میں مہکار بھابی کی پکار ہوتی رہتی چوٹے مٹے کاموں کے لئے یا ساحل کے لئے تک کھار کر وہ رات کے لئے پڑھنے کو چھوڑ دیتی پھر رات کا کھانا بنانا اور جب نماز ادا کر کے وہ پڑھنے بیٹھتی تو اتنی تھک جاتی کہ پڑھتے پڑھتے وہی سو جاتی کبھی کبھی جب پھوپو کی یا دانیال کی کول آتی تو دل کرتا کہہ دے مجھے یہاں نہیں رہنا پر انہیں مشکل اور پریشانی کا سوچ سے چھک کر جاتی کام اس کے لئے بڑی مشکل کی بات نہیں تھی اسے لگتا جیسے مہکار بھابی اسے جان بچ کر پڑھنے نہیں دیتی اور اس کے بعد بعد پر اپنی رنگت پر تنس اس کا رونے جیسا چہرہ ہو جاتا اور آج کل تو وہ اور بھی پریشان تھی کہ اگر حیدر راستے والے حال سے کا مہکار کو بتا دیتا تو کیا ہوگا اس لئے وہ زیادہ ہی ایک ہی گھر میں اس سے چھپتی پھر رہی تھی کہ وہ نہ اسے دیکھے اور نہ ہی اسے یاد آئے پر اس کی یہ بھول تھی چھپنا ہی سب پریشانیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا آج سنڈے تھا اور وہ گھر پر تھی آئیشہ سے اس نے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی پر وہ روز آتی تھی اسے منانے کے لیے اسلام علیکم لاؤنج میں بیٹھا حیدر اور ساحل آپس میں بات کر رہے تھے جب آئیشہ نے آ کر سلام کیا والیکم السلام صبح یہاں کیسے میس دونوں نے ساتھ کہا یس مسٹر ہم اپنی فرینڈ کو منانے کی کوشش میں اپنی قسمت آسمانے آئے ہیں یہاں آپ کی کون سی فرینڈ رہتی ہے حیدر نے ناسمجھی سے دیکھا کیونکہ اس کے تقوی کیونکہ اسے تقوی پوری طرح سے بھول گئی تھی مامو تقوی اپی کی بات کر رہی ہے اپی ان کی فرینڈ ہیں ساحل کے بتانے پر وہ آئیشہ مسکرائی تو حیدر کو وہ حادثہ یاد آیا جب آئیشہ کے ساتھ بلو چادر میں وہ ساملی رنگز والی لڑکی رو رہی تھی اچھا وہ اس گھر میں رہتی ہے ایک طرح کا حیدر نے تنس کیا تھا یہاں وہاں دیکھتے جی اس گھر میں ہی رہتی ہے اسلام علیکم حارون بھائی کیسے ہیں آپ لاؤنج میں آتے حارون کو دیکھتے آئیشہ مسکرائی کر بولی والیکم السلام گڑیا الحمدللہ آپ کیسی ہو اور یہ ہاتھ بھی کیا ہے ہائیکن یہ لائی ہو کچھ سوفے پر بیٹھے اس نے پوچھا اوہ یہ آئیشہ نے اپنے ہاتھ میں موجود چوکلٹس کے پیک کو دیکھا بھائی تقویٰ ناراض ہے نا اسے منانے کی کوشش معصوم سرج بنا کر بولی حارون ہس پڑا اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی اپنی قسمت آزمائے اور تقویٰ کو کہہ دینا لاؤنج میں دو کپ چائے کے بھیج دے محکار کے پاس فرصت نہیں اپنے چڑیلوں جیسے ناکنوں کو رنگ کرنے کے علاوہ گور میں بیٹھے ساحل کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا تو تینوں ہس پڑے جی کہہ دوں گی موبائل میں گم حیدر پر ایک نظر ڈال کر وہ سر ہلاتی چلی گئی تو حارون حیدر سے اس کے کام کے بابت پوچھنے لگا آئی ایم سوری تقویٰ مجھے نہیں معلوم تھا وہ انسان ایسا ہوگا ورنہ میں ہرگز اس بدتمیز انسان کو مونہ لگاتی اس میں میری بھی جو انسلٹ ہوئی تھی تم اکیلی تو نہیں تھی پھر ایسے کیوں کر رہی ہو آئیشہ منتیں کرتے بولی آئیشہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس انسان نے ہمیں کیا کہا میرے لئے تو مرنے جیسا مقام ہو گیا تھا اور تم کہہ رہی ہو بھول جاؤں رات کو سوتی ہوں تو یہ لفظ میرے کانوں میں گونچتے رہتے ہیں میں نے کبھی کسی گیر مرد سے بات تک نہیں کی اور اس انسان نے کیا کہہ دیا ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتی وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی تمہارا مطلب کیا ہے تقویٰ میں روز گیر مردوں سے باتیں کرتی ہوں اور ایسی باتیں روز سنتی رہتی ہوں کیا یہ کہنا چاہتی ہو تم غصے سے آئیشہ نے پوچھا آنکھیں پوچھتی تقویٰ حیرت سے دیکھنے لگی میں نے ایسا تو نہیں کہا آئیشہ میں تو وہ کچھ بولتی جب بیچ میں ہی اس کی بات کارٹ کر آئیشہ بولی بس بھی کر دو تقویٰ مانا کہ گلتی ہو گئی اب اتنا بھی کیش اور مچانا میں دو ہفتوں سے تجھے منانے کی کوشش میں ہوں اور تمہارے نکرے آسمان کو چھو رہے ہیں مطلب کہ حد ہی ہو گئی میں جا رہی ہوں اور تب بات کرنا جب تمہارا سوک ختم ہو جائے اور کانوں میں رات کو آواز بھی آنا بند ہو جائے سنزیہ لہجے میں کہتی بھی نہ رکے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی کافی دیل تک تقویٰ خوش بول ہی نہ سکی پھر جب حارون کی چائے کس ادا پر ہوش میں آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں آئی جہاں حارون اور حیدر بزنس کے بابت باتیں کر رہے تھے تھانکس بڑیا وہ تمہاری بھابی مصروف تھی تو تمہیں تک لی دی ٹیبل پر پڑی ٹرے رکھتی حارون تکوا سے بولی نہیں بھائی بہنوں کو تھانکس نہیں بولتے یہ تو ہمارا فرض ہے اس کے مدھم آواز پر حیدر نے نظریں اٹھائیں تو اس کی بھیگی پلکوں پر گئیں حیدر نے بغور اس کے سرک پڑتی رنگت اور جھوکی نظروں کو دیکھا اچھا تم جاؤ ہم خود چائے لے لیں گے اس کے ہاتھوں کی توڑ موڑ پر حارون نے کہا تو وہ مسکراتی سر ہیرا کر چلی گئی تب تک حیدر نے بھی اپنے نظریں پھیر لی بہت پیاری بچی ہے اللہ خوش رکھے بہت نیک ہے تاریفی انداز میں کہتے حارون نے چائے میں چینی ڈالی مامو بہت پیاری ہے آپ کو کیسی لگی حارون سے چھپ کر آنکھ مارتے ساحل نے حیدر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکراتیا بہت روتی ہے حیدر نے بھی اس کے چھوٹے سے کان میں ناک دبا کر شرارت میں سرگوشی آنا انداز میں کہا ہاں آپی کے ممی باپا نہیں نا اس لیے بہت سا روتی ہے اس کی سمجھداری پر حیدر نے اپنا نشرا لفت دانتوں تلے دبا لیا بھئی کیا خسر خسر ہو رہی ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی ہسیں حارون نے دونوں کو کانوں میں باتیں کرتے دیکھ کر کہا کچھ نہیں باپا فیوچر مامی کے بارے میں بات کر رہے تھے ساحل نے حیدر کے کہنے پر پہلے جلدی سے بولا کہ کب مو سے لگاتے حیدر کو سن کر اچھو لگ گیا حیدر کی حالت پر حارون کہکہ لگا اٹھا اور ساحل خطرہ دے کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا محکار میرا ڈینر پر ویٹ حیدر کی جن میں آیا تو محکار کی جگہ تقویٰ کو دیکھ کر چھپ ہو گیا تقویٰ آپ محکار کو آپ مجھے بہن کہہ سکتے ہیں ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ تقویٰ نے بیچ میں ٹوک دیا وہ کیوں مسکراہت چھپا کر اسے دیکھتے پوچھا کیوں کا کیا مطلب ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا تو گرے آنکھوں پر خود پر ٹکی دیکھ کر وہ ماتھے پر تیوری سے جائے روٹیاں پکاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی آپ مجھ سے چھپ رہی ہیں وہ براہ راست بولا جی کیا مطلب آپ کا میں کیوں چھپوں گی آپ سے اور آپ جائیں میں بتا دوں گی بھابی کو وہ گھبرا کر جلدی سے بولی مبادہ محکار بھابی نہ آ جائیں اور وہ کیا سمجھیں گی اور پھر ایک اور تانا اگر آپ ڈر رہی ہیں کہ میں اس حادثے کا کسی سے ذکر تو نہیں کر دوں گا تو آپ بے فکر رہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور رہی بات بہن کہنے کی تو تو الحمدللہ میرے پاس ہے اور مجھے دوسری بہن نہیں چاہیے وہ کہہ کر رکا نہیں وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے کھڑی تقویہ کچھ نہ سمجھتے ماتے سے پسینہ صاف کرنے لگی مجھے آشی سے بات کرنی چاہیے وہ تو مجھے مایوس دیکھ کر پریشان ہوئی تھی شاید مجھے ایسے ریاک نہیں کرنا چاہیے تھا اسے منانے کا سوچتے ہوئے وہ مسکرات دی کل جھونی جاتے منا لوں گی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب آشی اسے لینے نہیں آئی تو وہ خود گیٹ سے نکل کر سامنے ہی ان کے دروازے پر بیل بجانے لگی اچھی دیر میں آشی کی امی نے دروازہ کھولا اسلام علیکم آنٹی کیا آج آشی یونی نہیں چل رہی اتنی دیر ہو گئی ہے سلام کرتے وہ پوچھنے لگی والیکم اسلام بیٹا آئیشہ اپنے باپ کے ساتھ کب کی چلی گئی اس نے مسکرات کر جواب دیا چلی گئی مجھے بتایا نہیں اس نے وہ حقیقت میں پریشان ہوئی تھی ہاں بیٹا میں نے کہا تقوی بیٹی کے ساتھ نہیں جا رہی تو بولی تم نہیں جا رہی پھر کیا ہوا ہاں آنٹی بس پہلے موڈ نہیں تھا میں نے خود اسے منع کیا تھا بھول گئی میں چلتی ہوں اجازت دیں پیکے بن سے مسکرہ کر اس نے کہا اور وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی کیا ہوا واپس آ رہی ہیں آپ گھر سے باہر آتے حیدر نے اسے اداس چلے کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر پوچھا جی وہ آئیشہ کہیں گئی ہوئی ہے وہ وہانہ بنا کر اندر جانے لگی وہ یونی گئی ہے وہ مسکرہت چھپا کر بولا آگے قدم بڑھاتے ٹھٹک کر رو گئی آپ کو کیسے معلوم اس نے ناپسندیدگی سے پوچھا آشی نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے ناراض ہے اور تمہیں اب اسے منانا پڑے گا اپنے گنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے بتایا تقویٰ کا حیرہ سے منکل گیا آشی نے ان دونوں کی آپس کی باتیں ایک انجان کو کیسے بتائیں اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے وہ میری بھی فرینڈ ہے اس نے مجھ سے خود فرینڈشپ کی ہے حیدر اس کی پھٹی آنکھیں دیکھ کر بولا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی فرینڈ ہے یا نہیں وہ روکھے لہجے میں کہتی جانے لگی جب پیچھے سے پھر بولا میں چاہتا ہوں آپ بھی مجھ سے فرینڈشپ کر لیں اس کے بلو چادر میں پشت کو دیکھتے بول کر شرارہ سے لب دبا گیا اور میں ایسے گھٹیا رشتے بنانے کی خواہش مند نہیں ہوں میری نظر میں ایک لڑکی کا دوست اپنے بھائی باپ یا شہر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں اور پلیس مجھے ایسی گھٹیا آفر کرنے سے گریز کریں ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتی وہ حیدر کو بہت پسند آئی اس کا چھپا چھپا سا انداز نظروں کو جھگا کر بات کرنا اس کی ادا لہجے کی سچائی وقار اور سنجیدہ پن اس کے مضبوط کردار کا دیوانہ بنا رہا تھا تو مطلب آپ صرف اپنے شوہر سے دوستی کریں گی تو اس کا مطلب مجھے آپ کا شوہر بننا پڑے گا وہ ایک دم اس کے سامنے آتے ہوئے بولا اس کی بات پر تقویٰ کے جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا اور پلکیں لرز سی گئی وہ بلکل اس کے سامنے آ چکا تھا کہ وہ تھوڑا بھی ہلتی تو ناک سیدھا اس کے سینے سے لگتا اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو تقویٰ کے ناک سے جاتی دماغ میں ہلچل مچا گئی یہ کیا گھٹیا پن ہے مسٹر حیدر شاہ دو قدم پیچھے ہٹتی وہ دھاڑی یہ گھٹیا پن نہیں سمپل سا سوال ہے مسٹکوا جیب کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہ دلکشی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھتے بولا میں نے کہا نا ایسے گھٹیا تعلق کی میں خواہش مند نہیں ہوں اور برائے مہربانی مجھ سے آپ آج کے بعد بات نہ کریں جھڑک کر کہتی وہ مڑی کے پیچھے سے حیدر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تقویٰ کا تو جیسے ہلک موں کو آ گیا حیدر کی اتنی جرد پر اس کا پارا سر پر چڑ گیا پلٹ کر اس نے زوردار تھپڑ اس کے موں پر مارا بہت کر لیا اپنے بکواس سمجھتے کیا ہے خود کو ہمت کیسے ہوئی ہے مجھے چھونے کی تھرد تھرکامتی وہ چلائی کاش اتنی ہمت آپ لڑکیاں باہر استعمال کرتی تو ابھی تک اس آدمی کی بات پر سوگ میں نہ ہوتی وہ پھر ایک قدم بھڑ کر اس کے سامنے آیا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا بٹ آئی لائک اٹ اپنی گرے آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں ڈال کر وہ مسکرائیا اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اپنے بھائی کو یاد کرتے تکوہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی کاش بھائی آپ یہاں ہوتے تو مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا دانیال کو حیدر کی موجودگی کا بتانے کے لئے حارون نے منع کیا تھا اور تکوہ کو یہ بات ذرا بھی پسند نہیں آ رہی تھی پر حارون کی وجہ سے چپ تھی وہ دانیال کو وہاں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا پر تکوہ کو اب یہ گلے میں ہی پڑنے لگا تھا ارے بڑیا تم ابھی تک یہی ہو گئی نہیں وہاں آتے ہی حارون نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں یونی آشی اپنے پاپا کے ساتھ چلی گئی ہے اپنا چہرہ صاف کر کے وہ جلدی بولی ارے بھائی آؤ جلدی لیٹ ہو جاؤ گی مسکرا کر حارون نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھلا جزاک اللہ بھائی وہ مسکرا کر ساتھ بیٹھ گئی پیچھے بھائی بولنے کے لیے آتی مہکار دیکھ کر لبکارتی رہ گئی آشی بات سنو پلیز ایم سوری آشی فری پیریڈ میں تقوی مسلسل آئیشہ کو منتے کرتے پیچھے پیچھے تھی اور آئیشہ اپنا پورا بدلہ لے رہی تھی پوری یونی میں پیچھے گھوما کر آشی پلیز رکو مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا دس چکر ہو گئے ہیں پلیز یار اب تو ختم کرو سزا تھک کر ایک جگہ بیٹھتی وہ بولی مرو تم میرا بس چلے تو کمینی سارا ملک تمہیں اپنے پیچھے پیچھے گھماؤں سر پر چپٹ مار کر وہ بھی تھکی اس کے پاس بیٹھی نو گالی اس نے اسے آنکھیں دکھائیں اپنی بکواس بند کرو دوستی میں گالیاں چلتی رہتی ہیں اور جس میں ایسی گالی نہیں وہ دوستی نہیں آئیشہ نے اپنا نظریہ پیش کیا غلط میں سمجھتی ہوں جس دوستی میں عزت نہ ہو وہ دوستی ہی نہیں میرے خیال سے عزت ہی دوستی کا دوسرا نام ہے اس نے مسکرا کر رہا اچھا چھوڑ بکواس چل کینٹین چلتے ہیں بہت بھوک لگی ہے اپنی بکس اٹھا کر وہ بولی اور بالوں کو جھٹکتی آگے بھڑ گئی یونی میں کافی لڑکوں کی اس گلابی گڑیا پر نظر پڑتی تو ہٹنا ہی بھول جاتی گلے میں دوبٹہ ڈالے وہ آگے آگے تھی اور پیچھے شادر کو سر پر ٹھیک کرتی تقویٰ آنے لگی خوش ہو تقویٰ نے سمجھ سے کھاتے پوچھا آئیشہ آنکھیں جبکانے لگی اپنے پیچھے دیکھ اس کے کہنے پر ذرا ججکتے تقویٰ نے پیچھے دیکھا تو سائم جو ان کی یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور دولت مند لڑکا تھا دلکشی سے مسکرائے بس آئیشہ کو دیکھے جا رہا تھا آشی یہ بتتمیز کیوں تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم نے کیوں یہ سرنگا کر چھوڑا ہے ایک گسیلی نظر سائم پر ڈال کر وہ آئیشہ سے بولی یار چھوڑ ملانی وجہ پوچھ اس کے ایسے دیکھنے کی آئیشہ سر جھٹا کر اپنے ناکنوں پر ایک ادا سے پھونک مارتی بولی تقویٰ کا دل کیا اس گمراہی پر اسے کھینچ کر تھپڑ مارے پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی اس کا کام تھا سمجھانا جس کی وہ کوشش تو کر سکتی تھی بولو کیوں وہ کتے کی طرح آنکھیں تم پر گاڑے بیٹھا ہے ویسے وہ اس کا یوں ٹوپٹے سے لا پرواہ ہو کر چلنا بات بات پر ہسنا دلکشی سے بالوں کو جھٹکنا وجہ یہ ہو سکتی تھی پر پھر بھی وہ پوچھنے لگی کیونکہ تقویٰ کے ساتھ ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی طرح دیکھیں وہ جس عزت احترام سے وہاں کی لڑکی اور لڑکوں سے مخاطب ہوتی تھی ہر کسی کی بھائی بہن ہر کسی کی بھائی بہن کہہ کر مدد کرتی تھی ویسے ہی سب اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی طرف دیکھے پر آج آج ہر کوئی ان کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ کہتے ہیں ہاں کہیں مرد کو غلط راہ پر دھکیلنے کی ذمہ داری عورت کی بھی ہوتی ہے ویسے ہی آج سر سے دوبٹا سرک کر جب اس کے گلے میں آیا تو ہر کسی کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس پر چپکی ہوئی تھی سائم نے مجھے صبح پروپوس کیا ہے حیرت سے تکوہ کا مو گھل گیا کیوں لگانا شوک مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا جب اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے دن سے ہی محبت کرتا ہے پر تمہاری وجہ سے ہمت نہ کر سکا سوچو ذرا تکوہ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ سائم مجھے پسند کرتا ہے تو اس لیلہ کی میں آنکھیں پھوڑ دیتی جب اس نے سائم کے سامنے میری انسلٹ کی تھی تکوہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس نے دکھ سے کہا کیوں آشی میری وجہ سے وہ کیوں نہ بول سکا تمہارا کردار اتنا کمزور ہے کہ یوں تمہیں زارے محبت کرتے پھریں بے شک اسلام میں پسند سے شادی کرنے کی اجازت ہے پر یوں سب کے سامنے عورت کے کردار کو کمزور کر کے پرپوس کرنا جائز نہیں اور اگر اسے تم سچ میں پسند ہو یا وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے گھر رشتہ بھیجے یہ کیا طریقہ ہوا بھلا یہ گمراہی ہے تو اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا پاغل میں اسے شادی کروں گی کیا اتنے چھوٹے سپنے ہیں میرے ایک بلند کہکہ لگا کر اس نے کہا اور تقوہ کو سمجھ نہ آیا یہ اس نے ہوا کیا کیوں اور تقوہ کو سمجھ نہ آیا ہوا کیا کیوں ایسی بہکی بہکے باتیں کر رہی ہو تو جاؤ اسے انکار کرو اور کہو آئندہ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر ایسا کہا تو اچھا نہیں ہوگا اور سر پر ڈوبٹا ٹھیک کرو تمہاری عزت کسی کی امانت ہے تقوہ نے آہستہ سے آئشہ کے کہکہے پر سب کو متوجہ ہوتے دیکھ کر کہا چھوڑو یار کیا فرق پڑتا ہے رہنے دو اسے پاگل میں کوئی انکاریاں اظہار نہیں کر رہی وہ مو بنا کر بولی آشی تو پھر یہ تمہارے پیچھے ایسے ہی گھومتا رہے گا اور اسے تمہارے ایمج پر اثر پڑے گا پتہ بھی ہے کیسا لڑکا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یار کہیں تو میں بھی خود کو انسان سمجھوں ورنہ گھر میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستی ماسیوں کی طرح کام کرتی میری تو کوئی ویلیو نہیں رہی مطلب کہیں تو کوئی فائدہ ہو اتنے حسین ہونے کا اور ویسے ان سب کو تم نہیں سمجھ سکتی آشی بیزاری سے بگڑے مون میں بولی آئیشہ اس کے بڑے بڑے خوابوں کا تو پتہ تھا پر یہ سوچتی ہے یہ تقوی کو نہیں معلوم تھا تب ہی پہلی بار سن کر وہ سلمے سے بولی تو آشی ہس پڑی چل یار اس کا نام زندگی ہے آنکھ مارتے بولی تو اسے پہلی بار اس کے ساتھ وحشت ہونے لگی اور ایک مزے کی بات سن یار میں کہتی تھی نا کہ دنیا میں ابھی بھی خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں تو یار کبھی بول سے دیکھ یادر شاہ کو اوف کیا بندہ ہے تقوی میں بیان نہیں کر سکتی اور اس کی دولت بھابی کے موں سے سن کر میرا موں کھل گیا مجھے یقین نہیں تھا کہ محکار بھابی اتنی امیر کبیر گھرانی کی بیٹی ہے یار ان کی ایک حویلی ہے لندن میں ان کا اپنا بنگلہ ہے اور پیرس میں اس کا باپ مشہور بزنس مین ہے اور طور انہوں نے ساری زندگی عیش و عشرت سے گزاری ہے یہ تو محکار بھابی تھی جو محبت میں مر کر حارون بھائی کے ساتھ شادی کے لیے اپنی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے چلی آئی ہے دونوں والوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ سے تقویہ کو بتا رہی تھی جو بیزاریت سے سن رہی تھی تم حیدر سے فون پر بات کرتی ہو آشی کیا تم حیدر کو پسند کرتی ہو صبح کی باتیں یاد کرتے اس نے پوچھا ارے یار پوچھو مت اس بات کو وہ مو بنا کر کہتی چیر پر پوچھ ٹکائے آس پاس دیکھنے لگی کیوں کیا ہوا تقویہ نے نہ سمجھتے ہوئے کہا وہی یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی آزاد ملک سے آنے والی کی سوچ اتنی سی ہوگی میں نے نمبر مانگ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے سیدھا کہا کہ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا میں جو ان کی عزت کرتا ہوں اس فالتو سے تعلق سے انہیں گھمراہ نہیں کر سکتا وہ حیدر کی نکل اتار کر بولی تقویہ حیرت سے اسے لیکھنے لگی اچھا ایسا کہا تقویہ کو یاد آیا اس نے صبح ہی تو اسے دوستی کرنے کو کہا تھا ہاں پر بھابی نے میری بات سن کر مجھے اس کا نمبر دے دیا اور پھر اس کے بار بار اگنور کرنے پر بھی میں اسے باتیں کر ہی لیتی ہوں وہ ہستے اپنی بات کا مزا لیتے بولی تم اسے پسند کرتی ہو آشی جس کی وجہ سے اپنی انا عزت کو کچل رہی ہو افسوس سے وہ بولی بکواس نہ کرو میں کیوں اپنی انا عزت کو کچلنے لگی میں صرف اس کی دوست بننا چاہتی ہوں بس بکس اٹھا کر وہ وہاں سے چلی گئی اور تقویہ پیچھے اس کے تیزی سے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگی اسلام علیکم تقویہ کیسی ہو اس کی کلاس فیلو تقویہ کے سامنے بیٹھتے بولی والیکم السلام شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں تقویہ سر جھڑکتی اسے کسی اور وقت پر سمجھانے کا سوچتی بولی میں بھی ٹھیک ہوں تقویہ یار یہ کچھ ہیلپ کر دو وہ مسکرا کر بک سامنے رکھتی بولی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا عائشہ کے جاتے ہی سائم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین سے چلا گیا اچھا ہوا بیٹی تم آگئی ذرا کچھ روٹیاں تو ڈال دے میری کمر میں بہت درد ہے عائشہ کو آتے دیکھ کر چار پائی پر پڑی عشرت بیگم درد سے بولی کیا امی ایک تو تھک تھک کر آؤ اوپر سے گھر کے کام بھی میرے سر پر ڈال لو یہ بھی بھی ماسکیوں والی زندگی ہے ایک لاتلی بیٹی ہوں میں آپ کی زندگی نوکرانیوں جیسی ہے بیک پین کر وہ سوفے پر گردی تلک لہجے میں بولی کتنی دفعہ ابو اور آپ سے کہا ہے کہ ایک نوکرانی ہی رکھ لیں پر یہاں جب مفت کی نوکرانی پڑی ہے تو کیا ضرورت دوسروں کی وہ غصے سے تیز آواز میں بولی کیا ہوا میری شہزادی کا اتنا مور کیوں بگڑا ہوا ہے اپنی کمر کا درد بھلا کر عشرت بیگم اس کے پاس آئی اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے بولی یاد ہے جو مارکٹ میں آپ کو سور دکھایا تھا وہ ہی آج میری دوست پہن کر آئی تھی جس پر آپ نے مہگا کہہ کے چھوڑ دیا تب میرا دل کیا کہیں جا کر مر جاؤں اپنی چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتی وہ ہاں جھٹکتی بھرائی آواز میں بولی تو اس کے آنسو دیکھ کر عشرت بیگم کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینج لیا میری شہزادی تب میرے پاس پیسے نہیں تھے ماں کی آخری تاریخیں تھی جانتی تھی کتنی مشکل سے اس مہنگائی میں تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں اتنی کم تنخواہ سے اچھا روہ مت جا کر فریش ہو جا کل صبح تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو شاپنگ پر چلیں گے چل اٹھ تب تک میں روٹیاں ڈال دوں ماتھے پر لب رکھ کر وہ ممتہ کی شفقے سے بولی پکا گلے میں باہر ڈال کر وہ مو کھلا کر بولی پکا اب جا بھی دیر ہو جائے گی اور بھوک بھی مل جائے گی چل اٹھ شاہ باش اس کا بیگ اور چادر اٹھا کر وہ اسے اٹھانے لگی پتہ نہیں کب میں پیدل آنے کی بجائے اپنی گاڑی میں آؤں گی گاڑی میں جاؤں گی دل کھول کر شاپنگ کروں گی خوبصورت مہنگی جوری پہنوں گی خوابناک انداز میں بڑھ بڑھاتی وہ اپنے روم میں چلی گئی پیچھے اس کی آہ پر عشرت بیگم نے اللہ کی طرف آدھ اٹھائے یا اللہ ایک اولاد دی ہے جس کے بھی ہم خواب پورے نہیں کر سکتے بھابی تقوی کہاں ہے عشی وہاں آ کر بولی وہ ساحل کو پڑھا رہی ہے تم بتاؤ کیسی ہو ٹی وی دیکھتی مہکار عشی کو دیکھتی خوشی سے بولی فائن آپ بتائیں وہ ابھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی دیکھ رہی ہو حیدر کے آنے کے بعد میرے آس پاس پھول کھل اٹھے ہیں وہ ہستی بولی تو عائشہ بھی مسکرہ دی یہ تو دیکھ رہا ہے یہ تو دیکھ رہا ہے بھائی بہت چمکنے لگی ہیں وہ شرارہ سے ہسی بے شک بھائی بہن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے اور تم سناو ہو گئی میرے بھائی سے تمہاری دوستی اس نے اس کے تاثرات جانچتے پوچھا پتہ نہیں میں نے تو اپنی طرف سے کر لی ہے پر آپ کے بھائی صاحب کا نہیں پتہ بہت نقریلا ہے ٹی وی پر نظریں جمعہ مناقش ڈھا کر بولی تو مہکار مسکرائی ایسا ویسا بھی تو نہیں میرا بھائی سچا ہیرا ہے گردن کڑا کر اس نے کہا تو دل ہی دل میں آشی نے اس کی نکل اتاری اور اس سچے ہیرے کو اپنی انگلی میں سے جا کر ہی دکھاؤں گی نظریں پھیر کر وہ بولی تو مہکار دل کھول کر ہنسی دیکھتے ہیں چیلنج کرتے کہا دیکھئے گا وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی آہاں بھابی کی افر اچانک سمجھتے آئیشہ پیچھے سے اچانک سمجھتے آئیشہ نے پیچھے سے کہا سمجھ لو وہ مسکر آئی تو آئیشہ کی آنکھیں پھیل گئیں آئیشہ اور مہکار کی میٹنگ سے بھرتی ہی جا رہی تھی وہ یونی سے آ کر مہکار کے ساتھ روم میں بند ہوتی شام کو باہر آتی اب تو ساحل کو چینج کروانا اور کھانا کھلانا بھی تقوی کے سر پہ آ گیا تھا حارون اپنی منیجر کی پوسٹ میں مصروف تھا اور حیدر اپنے گھر اور آفیس کے کام میں ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے دانیال کی کول آتی تو تقویٰ کبھی ان سے بات کر لیا کرتی اور موڑ اچھا ہو جاتا یا کبھی پھوپو سے بات چیت ہو جاتی وہ چاہتی تھی بس جیسے تیسے دن اور سال گزر جائیں تو وہ اپنے گھر میں شفت ہو جائے پھوپو کو اس نے چھپ چھپ کر بہت منتیں کی تھی کہ وہ کراسی آ جائیں کیسے بھی کر کے پر انہوں نے اپنے ہزار مسائل بتا کر قصہ ہی ختم کر دیا اب تقویٰ تھی اور اس کی نمازیں کہ یا اللہ کچھ بھی بنا پر کسی کا محتاج نہ بنانا میرے مالک اسلام علیکم ڈیڈ کیسے ہیں ہیدر گاڑی گھر کے باہر پار کرتے حامی صاحب کی کول آنے پر موبائل ہو کے کرتے کان سے لگائے ہشاش بشاش آواز میں بولا والیکم اسلام ینگ مین کیسا ہو سکتا ہوں جو میرے دونوں بچے مجھ سے دور ہوں اور میں یہاں اکیلا پیرس میں سڑ رہا ہوں اور تم دونوں اپنے باپ کو تو بھول ہی گئے ہو پھر کیا طبیعت کا پوچھنا حامی صاحب نے شکوا کرتے کہا ہیدر مسکر آیا ڈیڈ آپ تو جانتے ہیں بیزی ہوں بہت پتہ نہیں کیسے آج اس وقت ٹائم مل پایا ہے وہ کافی دن سے تقویٰ کو چھپتے پھرتے دیکھ رہا تھا اور جان بھی گیا تھا اس دن کی گفتگو کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے آج اس نے سوچا تھا کیسے بھی کر کے وہ اسے دیکھے گا ہی اس کی سوچ غلط نہیں تھی نہ ہی وہ اس کے بارے میں برا سوچتا تھا بس دل کرتا تھا اسے دیکھنے کے لئے وہ ساملی تھی عام نین نقش کی مالک تھی پھر بھی وہ حیدر شاہ کے دل پر قبضہ جمانے لگی جس کے ایک اشارے پر کئی لڑکیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لئے تیار تھیں اس حیدر شاہ کو ایک معمولی سی غریب لڑکی سے محبت ہونے لگی اور یہ محبت اس کے جسم یا چہرے سے نہیں اس کی تقوی سے تھی اس کا غریز غصہ نفرت وہ سب سہنے کے لئے تیار تھا بس ایک جھلک کے لئے ویسے قسمت نے اچھی جگہ پٹکا تھا وہ آج تک دوسری لڑکیوں کو دھدکارتا آ رہا تھا اور یہاں خود دھدکارا گیا تقوی کچھ ہی ملاقات میں اس کے دل روح پر قبضہ کر گئی تھی شاید یہ حادثہ تب ہی ہوا تھا جب روڈ پر اس کی بھیگی پلکیں دیکھی پر شاید اب اسے احساس نہ تھا ینگ مین میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ اپنا گھر بننے کے بعد اپنے ملک لوٹ آؤں بس اب بہت دل نہیں کرتا اپنے ملک سے دور رہنے کا حامی صاحب کے بات پر حیدر سچ میں خوش ہو گیا تھا اوہ آو ڈیڈ یہ اپنے زندگی میں سب سے بیسٹ ڈیسیجن لیا ہے حیدر کی خوشی کے اظہار پر حامی صاحب کہکہ لگا اٹھے ینگ مین تنس کر رہے ہو اپنے ابے پر وہ کچھ مشکوک سے بولے نہیں سچ میں اچھا ڈیسیجن ہے وہ ہس کر یقین دلانے لگا ہاں تو پھر دوسرا ڈیسیجن بھی سن لو گیٹ کھول کر حیدر گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں آیا تو ہر سو خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی فرمائیے کیسا ڈیسیجن فرمانا ہے وہ موبائل کان سے لگائے بولتا آگے کچھن کی طرف آیا اور یہ شکر کیا کہ کوئی تو موجود ہے بس مجھے اپنی بہو دیکھنی ہے جب میں آؤں تو مجھے یہ سرپرائز چاہیے حیدر وہ کل زدی اور کل سکتی سے بولا اس کی بات سن کر حیدر کہکہ لگا پڑا کچھن میں ٹیبل پر موجود تقوی اور ساحل جو نوڈلز بنا کر کھا رہے تھے اس کہکہے پر اچھل پڑے مامو ڈھرا دیا ساحل اپنے دھرکتے دل پر ہاتھ رکھتے بولا یہی حال تقوی کا تھا اس کے دل کی رفتار چہرے کی ناغواری کے ساتھ بھڑ گئی حیدر ساحل کو موبائل ہامی صاحب بول رہے تھے کہ حیدر نے بیچ میں بات کٹی اوہ تو آپ کو بہو چاہیے اب ڈیڈ ہامی صاحب نے حیرے سے موبائل کو دیکھا اس نے تو ابھی ساحل کو کہا تھا شاید بہو والی بات دماغ میں بیٹھ گئی تھی وہ بات میں بات کریں گے پہلے تم ساحل کو موبائل پکڑاؤ انہوں نے موبائل کو گھورتے کہا جیسے اس کی جگہ حیدر ہو نہیں آپ کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں وہ لب دبا کر مسکراتا تقوی کے پیچھے سے جاتا فریز سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا مامو کیا نانا ہے ساحل خوشی سے چیخا تقوی سر جکائے بیٹھی تھی کہ یہ آج اچانک کیسے ٹپک پڑا میں اب ڈھون بھی نہیں رہا سب تو تمہیں ریجیکٹ کر دیں اب کیا ان کے باپ سے جوتے پڑھوانے ہیں ہامی صاحب پہلے کے گم یاد کرتا جڑ کر بولے مجھے کوئی پسند ہے وہ تلموں سے لگائے اپنی مسکراہت کو چلتا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ہامی صاحب گفتگوہیز ٹپک پر کر رہی ہیں وہ ساحل کی گھوریوں اور تقوی کی ناغواری کو اگنور کرتا سامنے ہی واش بیسن سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا کیونکہ وہاں سے تقوی کا جہرہ صاف نظر آ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا بول رہی ہو ہیدر ہامی صاحب مسنوی غصے سے بولے ہاں پسند تو ہے اس نے شرارت سے تقوی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا دوسری گرف ہامی صاحب کچھ بول نہ سکے کیا تم کسی پر لائن مار رہے ہو ہامی صاحب کے بعد پر ہیدر کا فلک شکاف کہا کچن کی پیزا میں گونجا خدا کو مانے یار تقوی کے صبر نے اب جواب دے دیا تھا وہ اٹھتی ایک نگوار نظر سامنے کھڑے وجود پر ڈال کر وہاں سے نکلی تو کیا میری بہو بے یقینی سے پوچھا گیا ہاں بس یہی سمجھ لیں ناراض کی اسے گھورتے ساحل کو آنکھ مار کر اس نے ہامی بھری اس کی ہاں نے ہامی صاحب کے خوشی کو خوشی سے صدمہ دے دیا اور ہیدر سمجھ رہا تھا اس کی حالت تب ہی ہنس رہا تھا کب آؤں ینگ مین اب مجھ سے ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں ہو رہا وہ بے تابی سے بولے ابھی تھوڑی دیر انتظار کریں انویٹیشن ہم خود دیں گے آپ کو رشتہ رہے جانے کے لیے ابھی مجھے ظالم بندی کی مرضی پوچھنی ہے کتنے بڑے گدے ہو آپ اب زندگی میں کچھ تو نیک کام کیا اب جلدی سے مجھے خوش خبری دو ہامی صاحب کی دلی حالت پر وہ ہس رہا تھا پہلے شادی تو کرنے دے ڈیڈ شرارت سے کہتے دوسری طرف ہامی صاحب کو کہکہ لگانے پر مجبور کیا بندے کی اولاد میں تجھے لڑکی رازی کی خوش خبری کہہ رہا ہوں ہس کر آنکھیں صاف کرتے وہ بولا تو حیدر اپنا سر خو جانے لگا اچھا اب آپ ذرا لٹل چیمپین سے بات کریں ورنہ وہ گھور گھور کر میری ہمت ہی مار دے گا ساحل کی گھوریوں سے ڈڑنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے موبائل اسے تھمایا تو وہ اپنی بتیسی کی نمائش کرتا اس کے ہاتھ سے اچھک گیا موبائل اچھا ساحل مہکار اور بھوپو کہاں ہیں گھر میں خاموشی پا کر اس نے جاتے ہوئے پوچھا ممہ آپی عاشق کے ساتھ شوپنگ کرنے گئی ہیں اور دادی اپنے روم میں ہیں آپی تقویٰ اپنے روم کی طرف گئی ہیں موبائل پر ہاتھ رکھ کر وہ بتاتا آخر میں شرارت سے بولا حیدر آنکھیں دکھا کر ہس پڑا اور انہیں اپنی گفتگو میں مصروف دیکھ کر وہاں سے چلا گیا روم میں آ کر بیٹھی تقویٰ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا مینے انسان کا موں نوچ لے آخر کیا مقصد تھا اس کے سامنے آ کر یہ بات کرنے کی یہ مجھے سمجھ کیا رہا ہے اسے کہاں گلتی ہو گئی یا اللہ اوپر دیکھتی وہ دکھ سے بولی اگر بھابی کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ہی غلط کہیں گی اور بھائی کو کچھ غلط معلوم ہوا تو حارون بھائی کبھی مجھے یقین ہو جائے گا نفی میں سر ہی لاتے وہ سوچ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر دے یا یہاں سے ابھی کیا بھی چلی جائے وہ اضطرابی حالت میں بیٹھی کو سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا ساہی ابھی جا کر کھیل بگڑے موڑ میں وہ ہرگز پڑھان آ پاتی تبھی دروازہ کھول کر بولی کہ سامنے کھڑے اسے لمبے مضبوط کر کے مالک حیدر کو دیکھ کر اس کے عسان خطا ہو گئے اس سے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کے روم تکانے کی حمد کرے گا جی کہیے منفرت اور حکارت سے بولی لو اور البتہ تھوڑا سا بند کر دیا کہ صرف سامنے وہ لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے تقویہ حیدر اس کے دروازہ بند کرنے والی حرکت پر مسکراتا بولا پر مہربانی کریں اگر آپ اس سے کرنے کی کوشش نہ کریں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں دروازہ زور سے بند کرتے وہ تلق لحظے میں بولی حیدر کے دل میں آیا کہ دروازہ توڑ کر پوچھے کہ کون سی لڑکی سمجھ رہا ہوں میں اور اپنی اس طرح کی توہین پر دو پھینچ کر لگائے پھر دل نے اسے روک لیا ٹھیک ہے مجھے آپ دانیال کا نمبر دے دیں اس کی بات پر دوسری طرف کھڑی تقویہ کی آنکھیں پھیل گئیں کیوں چاہیے؟ ایک دم دروازہ کھول کر پوچھا کہ حیدر اس کے چہرے کے سکت تاثرات پر مسکراہت نہ روک سکا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ گھر کے ساتھ اپنی زندگی بھی بنا ڈالوں حیدر کے صاف اشارے پر اس کا چہرہ سرک لہو نمہ ہو گیا اور دل اسے ایسے دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا دیکھو پلیز میں یہاں عزت سے کچھ مہینے گزارنے آئی ہوں تو مجھے عزت سے رہنے دو میری زندگی زہر مت بناو پلیز وہ جانتی تھی خود کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ایسے لڑکوں کو جانتی تھی کہ وہ جلدی سے ایسے لڑکیوں کو گمراہ کر لیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی احساس کم تری کی مریض ہوتی ہیں کیا ہو رہا ہے یہ؟ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے محکار جو ساحل کے موں سے سن کر آئی تھی کہ حیدر آیا ہوا ہے اور تقوی بھی موجود ہے تو وہ ایک گم اوپر بھاگی آنسوں سے بھری آنکھوں سے تقوی نے ذرا سی نظریں گھما کر کھونکھار نظروں سے دیکھتی محکار کو دیکھا اور پھر دروازہ حیدر کے موں پر بند کرتی اندر چلی گئی اسے پہلے ہی حالات کے تیور خطرناک لگ رہے تھے کیا ہو رہا تھا؟ ناغواری سے حیدر نے محکار کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کے لہجے پر پوچھا وہ تم تقوی کے دروازے پر کیا کر رہے تھے؟ حیدر کی آنکھوں میں غصے ناغواری کو دیکھتے وہ جلدی سے نارم لہجے میں صفائی دینے لگی زکاة مانگ رہا تھا آپ بھی آئیں میرے ساتھ شریف ہو جائیں تنس کرتا وہ ایک گسیلی نظر ڈال کر اس کی سائیڈ سے گزر گیا ایک تو اسے تقوی کی بات سمجھنا آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتی تھی مطلب کہ وہ اس کی عزت کو بری نظر سے دیکھتا ہے جو زہر بن جائے گی زندگی وہ تو خود اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے اور اب تو اسے لگتا تھا سیدھا اپنے باپ کو بلانا پڑے گا کہ ڈائریک نکاح کی تیاریاں پر پھر گھر کا سوچتا مجھے کچھ کرنا پڑے گا شیف پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوچا کہ سامنے آتی آئیشہ سے بری طرح ٹکرا گیا افف اندھی ہو جاہل لڑکی اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے گرتے وہ دھاڑا کہ آئیشہ سہم گئی اس کا موڑ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا اور پھر اچانک آئیشہ کا سامنے آنا اسے خوف میں مبتلا کر گیا اس کی دھاڑ پر محکار ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھنے لگی اور وہاں سرک شہرے سے کھڑی آئیشہ اور بگڑے موڑ میں کھڑے حیدر کو دیکھ کر وہ جلدی سے نیچے کو بھاگی اب ہٹو راستے سے اسے سامنے کڑا دیکھ کر وہ بیزاریے سے بولا یہ لڑکی کافی اس کے گلے پڑ گئی تھی کبھی میسیج کرنا تو کبھی شاعری بھیجنا تو کبھی رات رات کو مسلسل کال کرنا یا تو کبھی تو حد کر دیتی اسے گونڈ نائٹ گونڈ مورننگ وش کرتے اگر ایسی حرکتیں حیدر کی یونی پیریٹ میں لڑکیاں کرتیں تم ان کی ایسی بیزتی کرتا کہ یاد رکھتیں پر شدید توہین کے حساس سے ایسیٰ کا دل ڈوب کے رہ گیا حیدر یہ کیسے بات کر رہے ہو آشی سے غلطی تم دونوں کی تھی اور وہ بیچاری تو دیکھو تمہارے لیے کچھ لائی ہے صبح سے ساری شاپ میں گھما گھما کر ٹانگیں تھک گئیں پر اسے تمہارے لائے کچھ چیز نہ ملی اب مجبوری میں میری حالت دیکھتے یہ لائی ہے مہکار غلطی سے ایسیٰ کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ میں موجود شاپر سامنے کرتی لگاوٹ سے بولی حیدر نے کچھ حیرت اور ناگواری سے آئیشہ اور اس کے سفید ناظرک ہاتھ میں وائٹ شوپنگ بیک کو دیکھا یہ بے وکوفی کرنے کی وجہ اس نے ناپسندیدگی سے عبروش کائے اور ڈوبے دل کے ساتھ آئیشہ نے نظریں اٹھائیں ایسا تو نہیں تھا کتنا سویٹ تھا پھر کیا ہو گیا اچانک اس کے لہجے کو سوچتے آئیشہ کا ایک آنسو نکل کر گلابی گال پر فسلا مہکار کا اتنا سا مو نکل آیا اس کے آنسو دیکھ کر حیدر کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو گہرہ سانس بھر کر اپنے ہواسوں کو پنٹرول کرنے لگا معذرت آئیشہ پر مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی وہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے نکل گیا اور آئیشہ اپنے زندگی میں پہلی بار اتنی انسلٹ پر سوفے پر گر کر پھوٹ کر رونے لگی اسے کبھی اپنے ماں باپ نے بھول کر بھی ایک جھڑک نہ دی اور یہ اس کی بیزتی کے ساتھ بری طرح ریجک کر گیا اس کے سارے خواب چکنا چور ہونے لگے تھے اور اتنے دن کی محنت پانی میں مہکار اسے اس طرح روتے دیکھ کر گھبراتی پاس آئی آشی میری جان اس میں رونے کی کیا بات ہے وہ پہلے ہی غصے میں تھا اسی لیے روڈ بیہیور کر گیا بھابی وہ روڈ بیہیور نہیں کر کے گیا مجھے ریجک کر کے گیا ہے دیکھا نہیں کیا کہا مجھے اس کے ضرورت نہیں ہاتھوں سے مو ہاتھوں سے مو اٹھا کر اس نے بھاری آواز میں کہا پگلی ہو بالکل کوئی تمہاری جیسی حسین لڑکی کو ریجک کر سکتا ہے پاگل ابھی تم پہلے دن ہی اپنے اس پاگل لڑکے کا بتا رہی تھی کہ کیسے تمہارے پیچھے مرا جا رہا ہے جس کے پیچھے کافی لڑکیاں مرتی ہیں سر پر ہلکی سی چپت مار کر اس نے احساس دلایا تو پھر انہوں نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی میری اتنی محبت سے لائے گے گفت کو مو اٹھا کر بھی نہ دیکھا البتہ ایک جھاپڑ مار گیا مو پر ناک پہنچتے وہ بولی یہ تو معلوم کرو کہ میرے اتنے ٹھنڈے مزاج بھائی کا اچانک مزاج کیوں بدل گیا میں ایک آر تلچی نظروں سے بند تقوی کے روم کے دروازے کو دیکھتی بولی مطلب کیسے وہ مجھے بتائیں گے کیا اس نے نا سمجھی سے پوچھتے تنس کیا وہ بھی بتا دیں گے فیوچر میں پہلے ابھی اپنی اس میسنی دوست سے پوچھو میں جب آئی تو حیدر اس کے روم کے دروازے پر کھڑا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ اس کا مو خراب ہو گیا محکار کی باتوں پر آئیشہ حیرت سے دیکھنے لگی کیا کہا ہوگا تقوی نے اس نے سوچ میں آ کر مو صاف کیا اور پوچھا یہ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہیں تمہارے پیٹ پیچھے خنجر سے وار نہ کر دے حکارت بھرے لہجے میں محکار نے کہا وہم ہے آپ کے تقوی کو دیکھا ہے اور پھر حیدر اندھا نہیں وہ ہستے ہوئے بولی تو محکار نے گھورا میرا مطلب کہاں حیدر اور کہاں تقوی کیسے پسند کر سکتا ہے وہ اسے وہ بڑھ بڑھا کر صفائی دینے لگی تم ایسی لڑکیوں کو نہیں جانتی آشی تم بہت معصوم ہو دنیا نہیں دیکھیے بھی تم نے ایسی لڑکیاں اپنی کم سری کا بدلہ دوسری لڑکیوں کی خوشیاں چین کر لیتی ہیں محکار کی بات پر آئیشہ نے آنکھیں پھیلائیں بھابی یہ کیا بول رہی ہیں تقوی میری دوست ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی آئیشہ کو یقین نہ آیا وہ اس کی بات جھٹلا کر بولی محکار نے دان پیسے تم صرف اس سے پوچھو کہ حیدر سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے بس وہ کہہ کر بغیر اس کی سنیں اٹھ گئی پیچھے لب کو چلتی آئیشہ سوچنے لگی پوچھوں یا نہ پوچھنے میں کیا ہے کل یونی میں پوچھ لوں گی کندے اچھکا کر وہ اٹھ گئی تقوی تم سے ایک سوال کرنا تھا یونی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے آئیشہ نے کہا اہاں پوچھو تقویٰ نے اس کے اجازت مانگنے پر مسکروا کر بولی کل حیدر تم سے کیا کہہ رہا تھا کہ اس کا موٹ بگڑ گیا آئیشہ کے سوال پر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی اس کی وجہ سے بھا بھی اس سے روٹ بیہیو کر رہی تھی وہ دانیار بھائی کا نمبر مانگ رہا تھا اور میں نے انکار کر دیا تب ہی شاید غصہ ہو گیا عجیب مصیبت ہے وہ کہہ کر آخر میں بڑھ بڑھائی آئیشہ کی نظریں سامنے سائم پر تھیں جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا آئیشہ نے ایک عدا سے بال جھٹکے اس کی اس عدا پر سائم نے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ کہہ کہہ لگا اٹھی کیا ہوا اس میں ہسنے والی کیا بات ہے تقویٰ کی سائم کی طرف پیڑ تھی تب ہی نہ سمجھی سے بولی نہیں نہیں کچھ نہیں وہ بس تمہاری بات پر ہسی آگئی کہیں تم حیدر میں انٹرسٹیڈ تو نہیں اسے اس کی بات تو سمجھ نہیں آئی پر کام کی بات پر تیر لگا دیا تمہیں میں ایسی لگتی ہوں بے شک اس نام میں پسند سے شادی کرنا جائز ہے پر آج کے دور میں پسند کرنے کا مطلب اسا کفیر اللہ انہوں نے بڑے بڑے ریلیشنشپ میں بدل ڈالا ہے جو گناہ ہمیں شمار ہوتے ہیں جیسے ڈیٹ بس مجھے سوال کا جواب مل گیا آئیشہ نے اکتا کر کہا اور آگے بھڑ گئی اس کی تسلی پر تقویٰ بھی مسکرہ دی آئیشہ کا دل سائم پر نہیں تھا پر پھر بھی اسے اس طرح آہے بھرتے دیکھ کر وہ کچھ ہوتی تھی وہ لائبریری میں کونے والی ٹیبل پر بیٹھی پتہ نہیں کتنے حیدر کو سوری کے میسیج کر چکی تھی پر ریپلائے ابھی تک نہیں آیا تھا اس کا دل کر رہا تھا موبائل دیوار میں دے مارے اتنا بھی کیا کرنا پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو صرف میرے پاس پیسوں کی کمی ہے ورنہ تمہارے ان نکھروں پر تھوپتی بھی نہ اور جو تم نے میری انسلٹ کی تھی نہ ایک بار شادی ہو جانے دو ہر بار تم اس سے ایسے انسلٹ کرواؤگے وہ موبائل کو دیکھتی بڑھ بڑھا رہی تھی کیا کہنا ہی نہ داؤں کا سائم اچانک سے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر آہی سگی سگویا ہوا آئیشہ نے چونک کر دیکھا اور اس کے لفظوں پر ابروچ گئے فلرٹ کر رہے ہو خوبصورت لٹکی دیکھ کر ذرا سا جھوکر اس میں پوچھا سائم مسکرا دیا اور اس کے خوبصورت نکوش کو دیکھتے بولا فلرٹ نہیں اس نازک دل پر ہوتے ظلم کا بتا رہا ہوں کچھ رحم کریں اب اور جواب دینا فرمائیں ہماری فریاد کا دل کشی سے کہتے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا آئیشہ نے پل کے جب کائیں بس اتنا صبر وہ تنزیہ بولی جب جب تمہیں دیکھتا ہوں صبر اور برداشت ہاتھ سے نکلتے نظر آتی ہے ہاں بس بھری نظروں سے دیکھتے آہ بھر کر کہنے لگا اور وہ اپنے حسن میں اتنی غم تھی کہ اس کی نظروں اور بھاری الفاظ میں بولتے شیطان کو سمجھ ہی نہ سکی رشتہ بھیجوں تمہارے گر بس بہت انتظار ہو گیا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا نہیں ابھی ڈیٹ بزنس ٹور پر گئے ہیں اور ویسے بھی میں نے تمہیں ہاں نہیں کہا ہے جو اتنے پھیل رہے ہو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اٹھی اور بیک کندے پر ڈال کر لائبریری سے نکلی پیچھے اس کے ایٹیٹیوڈ پر سائم نے مٹھیاں بھینجی یہ تو اس کا خود سے وعدہ تھا ایک دن تو اسے اپنے بستر کی زیند بنائے گا اور اپنے دوستوں سے لگائی گئی شرط بھی جیت کر دکھائے گا کہ یہاں تقویٰ کو فسائی ہوں اس کی دوست ان کے گروپ کی شرط سے تقویٰ کے ساتھ یہ تعلق رکھنا تھا پہر اس کی ترتیب اور لیے دیئے لیکن اس کی تربیت اور لیے دیئے والے انداز پر سائم سے ہمت نہیں ہو سکی اور پھر اس کی دوست ضرور پگل گئی اب وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ اس کے ہاتھ آتی ہے اور وہ ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا اور چاہتا تھا پہلے صرف اس سے دوست تھی پر اب اس کے حسن کو دے کر اپنے جل کی خواہش پوری کرنا ہم امیر باپ کی بگڑی اولاد اور یہ گریب باپ کی بگڑی اولاد باپ بزنس ٹور پر گیا ہے دانت پیس کر بڑھ بڑھاتے وہ اس کے پیچھے ہوا پھر کوئی تو وجہ بتاؤ انکار یا انتظار کی جانب سیڑھیوں پر ہی وہ اس کا راستہ رو کر بولا آئیشہ نے کوس سے دہرہ سانس کھینچا سامنے ہی سیڑھیوں کے انڈ پر ایس گروپ بیٹھا ہوا تھا جن کی نظریں سائم زیدی اور آئیشہ پر تھی لیلا کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا مو نوچلے اتنے نقرے دکھا رہی تھی جیسے آسمان سے اتری کوئی ہور ہو ریلیکس یار ہمارا شیر یہ جنگ بھی جیت کر دکھائے گا اور سب کا مو مٹھا کروائے گا سیف نامی لڑکے نے آئیشہ کے بدن پر چھٹکی آئیشہ کے بدن پر چپکی شرٹ کو دیکھتے کہا تو وہاں سب کا کہہ کہہ پڑا آئیشہ نے ناکواری سے ان کی طرف دیکھا اور پھر سائم کو میری دوست کو تم پر یقین نہیں اس لئے میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی کیا اب جواب سننے کے بعد راستہ دینا فرمائیں گے نخوہ سے کہتے اس نے بال جھٹکے اور بولی سائم کا دل کیا کھینچ کر تھپڑ اکھے موں پر مارے کہ وہ دوست ایسے کپڑے پہننے سے بھی تو انکار کرتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی پر دل پر جبل کرتا خاموش رہ گیا میں تمہاری دوست سے بات کروں گا کہ تم صرف میری ہو اور میں تم سے سچ میں عشق کرنے لگا ہوں اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا اس کی شدت جذباتی آواز پر ایک پل کو عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں پر دوسرے پر جب یہ غرور ہوا کہ یونیکہ ہینڈسوم لڑکا اس پر جان دینے کے لئے تیار ہے تو اس کا سر کچھ اور اکڑ گیا شوک سے وہ تو مسکر سے ہنسکر کہتی اس کے گروپ کے بیچ سے نکل گئی اوہرال اس کے بازو پر تھا اور وہ ٹک ٹک کرتی آگے بھڑ گئی بیچے سباہیں بھرنے لگے یار کیا لڑکی ہیر نہیں لگتی ہے بلکل اس کی چال کو دیکھتے جنید نے بھی فکرہ چھوڑا لیلہ کا چہرہ سرک پڑ گیا وٹ نونسنس سائم کو دیکھو اس نے جھڑکتے سائم کی طرف توجہ دلائی جو غصے سے مٹھیاں بھیجتے کھڑا تھا نیلی آنکھوں میں لہو اترنے لگا تھا پہلی بار یہ لڑکی ہاتھ نہیں آ رہی تھی وہ بھی اس تقویٰ کی وجہ سے یار چھوڑ ہم یہ شرط واپس دے لیتے ہیں سیف نے اس کے غصے کو دیکھتے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا جس پر جنید نے بھی تائید کی سائم زیادی کبھی کوئی ریس ہارا نہیں ہے تو پھر اس جیسی لڑکی کی کیا مجال اسے ہرانے کی اب تو میری زید ہے ایک بار میرے بیٹ کو رونک ضرور بکشے گی اس نے جاتی آئیشہ کو دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا اور اپنے کندے سے ہاتھ جھٹک کر آگے بھڑ گیا اب تو گئی بچی جنید نے موہ ہاتھ پھیرے اور لیلہ نے غصے سے جاتے سائم کو دیکھا پاگل ہو رہا ہے اس وہ غصے سے کہتی پاؤں پٹھک کر وہاں سے چلی گئی تو سیف اور جنید اس کی جیلسی کو دیکھتے ہنس پڑے یار تقویٰ رکو میں ذرا پانی لے آؤں پیاس کی شدہ سے خوش کھلک ہوتے آئیشہ نے کچھ فاصلے پر شعب کی جانی بشارہ کرتے کہا تو تقویٰ نے سر ہلا دیا ابھی آئی آئیشہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بھاری آواز پر اس نے گردن گھومائی اسلام علیکم سائم کو سامنے دیکھ کر تقویٰ کچھ گھبرا گئی وہاں موجود کافی لڑکیاں لڑکے ان دونوں کو دیکھنے لگے والیکم السلام جی کہیے وہ اس کے موں سے آتی شراب کے بدبو پر اپنے ہواس کھونے لگی تھی کہ بامشکل کھڑی رہی کیا آپ نے آئیشہ کو مجھ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے سائم اس کی گھبراہت پر مسکراتا نہیں لی آنکھیں اس کی بھری آنکھوں میں گاڑ کر پوچھنے لگا پلیز دور رہ کر بات سئے یہ کیا بتتمیزی ہے تقوی ناگواری سے دو قدم پیچھے ہوتی بولی تو سائم نے آکے گھمائی میرے سوال کا یہ جواب نہیں مستقوا وہ پھر قدم بڑھا کر بولا تقوی اس کی حرکت پر کچھ خوف زیادہ سی ہو گئی ایک تو اس نے شراب پی تھی اور دوسرا بگڑا لڑکا ہاں کیا ہے کوئی تکلیف اور جیسے تمہاری یہ حالت ہے اس طرح ہر لڑکی تمہارے موپر ایسے ہی انکار مارے وہ غصے سے بولی اور چادر کے کونے کو مضبوطی سے پکڑ گئی اچھا مزاق تھا پر کوئی ایسا نہیں کر سکتی جانتی ہو نا اپنی جیب سے سگرٹ کی ڈب بھی نکال کر اس نے کہہ کہا لگاتے کہا تقویٰ کو نفرس ہی ہونے لگی اس سے اور شکر تھا جو آئیشہ نے انکار موپر مارا جو چیز مجھے اچھی رکھتی ہے اسے میں چھوڑتا نہیں اور جو مجھے ناپسند ہوتی ہے اسے کہ میں ہرگز نہیں چھوڑتا کیوں آ جاتے ہیں یہاں اس نے یونی کی طرف دیکھتے سوچا اور اپنی بھرائی آنکھیں ساف کرنے لگی کیا ہوا کون تھا یہ لڑکا آپ ٹھیک ہیں حیدر جو اسے خان سے اور لڑکے کو دور جاتے دیکھ رہا تھا گاڑی قریب روک کر باہر نکل کر جلدی سے پوچھا آپ سے مطلب سب ایک جیسے ہیں وہ ناغواری سے بولی اسے یہاں دیکھ کر ارے حیدر آپ یہاں آئیشہ حیدر کو اپنی یونی کے سامنے دیکھ کر خوشی سے بولی ہاں بس یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ دونوں کو پک کر لوں اس نے ایک نظر تقویٰ پر ڈال کر آئیشہ کو بتایا اوہ تھینکیو سو مچ ویسے بھی میرا دل آج پیدل چلنے کے موڑ میں نہیں تھا وہ خوشی سے جھومتے دل کو کنٹرول کرتی بولی تو حیدر مسکرا دیا تقویٰ نے گھور کر آئیشہ کو دیکھا آئیے حیدر نے فرنٹ سیڈ کا دروازہ تقویٰ کے لئے کھولا پر اس سے پہلے تینکس کرتی آئیشہ بیٹھ گئی اور تقویٰ اس کے اتنی جلدبازی پر جبرن مسکرا کر پیچھے ناچار بیٹھی حیدر آئیشہ کو فرنٹ سیڈ پر دیکھ کر دان پیستا رہ گیا ہاتھ مرودتی ملازمہ بند دروازے کو دیکھنے لگی اور پھر حمد کر کے اس نے گہرا سانس لیتے کامتا ہاتھ دروازے پر رکھا چھوٹے صاحب ملازمہ نے دروازہ نوک کیا پر جواب نظارت چھوٹے صاحب بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اس نے پھر کوشش کی اور نوک کرنے لگی بیٹھ پر لیٹے سائم نے اگنور کیا پر دوسری اور تیسری بار نوک ہوا تو وہ غصے سے اٹھا کیا ہے کیوں صبح ہی سب بھونکنے لگ جاتے ہو دروازہ کھول کر وہ دھاڑا ملازمہ در کے پیچھے ہوئی وہ اسے بولا ہی نہیں گیا دروازہ کھلتے ہی کمرے کی بدبودار شراب کی بوس کے نتنوں سے ٹکرائی اب بکو یا دفع ہو اسے ناک پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر سائم گر رایا وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر اس کا ابھی کہنا تھا کہ ایک زور دار تھپڑ ملازمہ کے موں پر مارا کتنی دفع کہا کہ وہ بڑے صاحب نہیں ملازمہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی یہ کیا بتتمیزی ہے سائم بلیا خوبشلو ساری میں ریڈ کلر کے بلاوز ہاف سلیوز میں شانوں پر براؤن بال جھڑکتی اوپر آتی میسیس وحاج بولی سائم نے ناغوار یہ سے دیکھا صبح صبح اس بکواس کا مقصد پوچھ سکتا ہوں ہانیا نے ملازمہ کو جانے کا کہا اور خود اس کی جانی مڑی تب سائم بولا صبح صبح بکواس نہیں مائی پرینس تمہاری شکایت آئی ہے یونی سے تمہارے ڈائڈ تمہیں بلا رہی ہیں اس کے بکھرے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تھی کہ سائم نے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھڑکا اپنی حد میں رہی اور اس اپنے دیور پلس شہر سے کہیں میں اس کا غلام نہیں کہ اس کے بلانے پر بھاگتا دھوڑتا ہوں اس کے تنس پر میسیس وحاج کا چہرہ سرک پڑ گیا وہ پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا مطلب کیا بور بکواس نہیں سن سکتا سائم تم نے کل یونی کے ایک لڑکے کو کیوں پیٹا اچانک دروازے پر ہاتھ رکھ کر میسیس وحاج اندر داخل ہوتی بولی اپنا جملہ درست کریں میں نے پیٹا نہیں اسے بخار تھا تو صرف انجیکشن لگایا تھا وہ گلاس مو لگاتے بولا میسیس وحاج کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھی اس کی شراب کی ختم ہوتی بوتل پر پڑی اور ایش ٹری میں لات آداز سگرٹوں پر کیا تکلیف ہے تمہیں پرنس کیوں خود کو عذیت دے رہی ہو اس کی نیلی سور خانکوں میں دیکھتی میسیس وحاج پاس بیٹھیں سائم نے ناغواری سے مو پھیرا کچھ نہیں کیوں بلا رہے تھے آپ کے شوہر صاحب اچانک یاد آتے اس نے پوچھا وہ تمہارے ڈیڈ ہے سائم اس کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے میسیس وحاج بولی اوہ پلیز پھر شروع مت ہو جانا کام کی بات کرو جس کے لیے یہ ناٹک کر رہی ہیں اس کی ممتہ کو کچلتے وہ بیزاریے سے بولا تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے آج رات ان کے دوست کے گھر میں پارٹی ہے اور وہ کافی ٹائم بعد پاکستان آ رہے ہیں تو تمہیں بیسا چلنے کا کہا ہے وہ ایک نظر بکھرے ہوئے روم پہ ڈالتی بولی اور آپ کے شوہر صاحب کو کیوں خوش فہمی ہو گئی کہ مجھے کہیں گے اور میں چلوں گا بودل کو لات مار کر نیچے گراتے اس نے ٹیبل پر اپنی ٹانگیں پھیلائیں میسیس وحاج نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا سائم پلیز میری خاطر وحاج صاحب کے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے خاص کر کہا ہے آئیم شور تم وہاں بہت انجوائے کروگے پلیز وہ لجاجت سے بولی بٹ آج رات میری ڈیٹ ہے وہ اٹھ کر وہ اٹھ کر وارڈ روب سے ڈریس نکالنے لگا میسیس وحاج اٹھ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی وہ ایک بزنس وومن تھی اور مسٹر وحاج چیف جسٹس سائم ان کے پہلے شوہر تھے جن کی ڈیٹ ہو گئی تھی اور وہاج ان کے دیور جنہوں نے بھائی کی ڈیٹ کے کچھ عرصے بعد ہانیا سے شادی کر لی تھی جسے سائم قطعی طور پر قبول کرنے پر راضی نہ تھا سائم ان کے پہلے شوہر سے تھا جن کی ڈیٹ ہو گئی تھی اور وہاج ان کے دیور جنہوں نے بھائی کی ڈیٹ کے کچھ عرصے بعد ہانیا سے شادی کر لی تھی جسے سائم قطعی طور پر قبولنے پر راضی نہ تھا جو سائم ایک پل بھی اپنے انکل کے بنا نہیں رہتا تھا اب انتہائی نفرت پر ایک پل کو بھی وہاں صاحب کو اپنے سامنے دیکھنے پر رضا مند نہیں تھا سائم کو ڈاکٹر بنانا مرہوم وہاں صاحب کا اول ترین خواب تھا جیسے وہ جیسے تیسے گھسیٹ رہا تھا ورنہ اسے اس پیشے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی اس نے سوچ لیا تھا ڈگری حاصل کر کے اسے ایک کونے میں پھینک دے گا اور خود ورلڈ ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا اور پھر واپس آئے یا نہ آئے یہ اس کی قسمت تو تم اپنی گرل فرینڈ کو وہاں پارٹی میں بھی تولا سکتے ہو صاحب کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آنا ہی نہیں ہے نہ میرے لیے نہ ہی اپنے ڈیڈ کی عزت کے لیے میسیز وہاج کچھ گسے اور دکھ سے بولی سائم نے کپڑے نکال کر وارڈ روب سے ٹیک لگائے اسے دیکھا جب سب جانتی ہیں تو فالتوں میں میرا وقیوں پر بات کر رہی ہیں میسیز وہاج اس نے آنکھیں گھما کر اس کی بے وقوفی پر کہا میسیز وہاج کا چہرہ ملچا گیا تمہیں اپنی سیٹی ٹیوٹ پر احساس تب ہوگا سائم جب میں مر جاؤں گی دیکھنا رو گے تم پشتاؤ گے وہ بھرائی آواز میں کہتی ایک دم جھٹکے سے مر گئی پر اس سے پہلے اس کے کانوں میں اس کے لفظ گونجے پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا اس کی بھاری گھمبیر آواز پر ہانیا کا دل سکڑ کر رہ گیا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو بہا صاحب نے ٹیشو سے آنس سو ساف کرتی اپنی نازلک بیوی کو دیکھا کچھ نہیں وہ نہیں آ رہا اس کی ڈیٹ ہے آج رات جسے وہ کسی قیمت پر کینسل نہیں کر سکتا تلک لہجے میں وہ بولی بہا صاحب نے سر ہلایا کوئی بات نہیں ہم کچھ بہانہ بنا لیں گے تم اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف نہ دو بہا صاحب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دلاسہ دیتے بولے تو ہانیا سر ہلا کر رہ گئی ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے جب لاؤن سے گزرتے سائم کی سیٹی کی مخصوص دھون ان دونوں کو سنائی دی میسیز بہا ج اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی اور پیچھے بہا صاحب روکتے رہ گئے ہانی ناشتہ تو کر لو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئے نو وجی میرا دل نہیں کر رہا میں آفل جا رہی ہوں وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی بولی تو وہا صاحب دیکھتے رہ گئے سو یہی پہ ہمارے اس نوول کی پہلی اپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ کے ساتھ جلدی آ جاؤں گی امید تو یہی ہے کہ اس نوول کو میں ڈیلی کے ڈیلی اپلوڈ کروں مطلب ارادہ یہی ہے نیت یہی ہے باقی پھر جیسے جیسے ٹائم ہمیں لے کے چلے گا ہم ٹائم کے ساتھ چلتے جائیں گے تو باقی آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری والدہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ان کی صحت و تندرستی کے لئے خصوصی خصوصی دعا کر دیا کریں پلیز اور بس یہی کر دیا کریں بہت آپ لوگوں کا دعا ایک جو بہترین تحفہ ہوتا ہے تو آپ یہ تحفہ مجھے دیتے رہا کریں اوکے جی مجھے دیتے رہا کریں